امید زنم قادری کل قادری رنگ قادری یوم اٹھا قدر عبدالقادر قدرت علماء کے واسطے آمین آمین حضرت اگرامی آقا کہ میری اور آپ کے مشترکہ خوش نصیدی ہے کہ ہم مجدد اسلام ہیں حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ قرص کی تقریب ہیں اور جلسے پاک میں حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے یا جو آنے کی تمنہ رکھتے تھے آرزو رکھتے تھے اور نہ آسانے کسی وجہ سے رب قدیر سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے آمین اور ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانے کے بعد اس کو ذریعہ نجات بنا رہا ہے آمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر بہت سارے علماء اقرام تشریف فرمائے میں نے شیر قادریت حضرت اللہ مولانا مختار رہیڑی صاحب قبلہ کو بہت بکپن سے سنا ہے اور آپ اثرات میں سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لنبی عمرتہ فرمائے آمین اور جو بھی مسلسی علیہ حضرت کا کام کر رہے ہیں سب کو اللہ لنبی عمرتہ فرمائے آمین کیونکہ آج موقع ہی ایسا ہے آلہ حضرت کا عرش پاک ہے اور آلہ حضرت ہی کی ذات پر گتگو کرنا ہے میلے حباب نے مجھے تین چار موضوع دیکھ کر کے ان موضوعات کا بوجھ مجھے کاندوں پر ڈال دیا ایک صاحب نے کہا کہ تحفظ ناموں سے رسالت پر بھی بول دینا تو میں نے کہا جو پہلے انعوین مل چکے ہیں وقت مختصر ہے اب میں چاہتا ہوں جو حضرات میں پہلے رابطہ کر کے انوان دے دیئے ہیں اسی پر بول دوں مگر ان کا دل لکھتے تو یہ بتا دوں کہ آج ہم کتنی بھی تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے کوششیں کریں اور تحفظ ناموں سے رسالت کا مفہوم کیا ہے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے وہ سب جانتے ہیں مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرنا بولتے رہیے گا آلہ حضرت علیہ الرحمت و وردوان کی کتابیں ایک طرف بس میرے امام کا ایک شیر پڑھ لیں انہیں جانا اور ایک جملہ دے دیتا ہوں تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک ہے اجابت دوسری چیز ہے استقامت اجابت کہتے ہیں ایکسپ کرنا اور استقامت کہتے ہیں جس کو قبول کیا ہے اس پر ڈٹے رہنا اور آلہ حضرت کی زبان میں یہی کہنا لہد و عشق رکے شہشہ داگ لے کے واہ 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 سبحان اللہ توجہ ہے ابھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں بہیڑی میں بولا اس لیے کہ بہیڑی کے مجمع کی شان ان کا جذبہ ان کا حوصلہ میں بچپن سے دیکھتا رہا میں کوئی دور کا رہنے والا نہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ مسکنن بھی برینوی مشربن بھی برینوی مسلکن بھی برینوی سبحان اللہ ابھی آپ نے بہداری نہیں آئیے یار تم تو مرنے کے بعد بھی زنسی رہو گے اگر یقین نہ ہو تو جب ایمان والا مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا راستہ کلیر کیا جاتا ہے ابھی میں آ رہا تھا ممبر رسول پر دو تین کمیٹی کے لوگ آئے کہنے لگے ہٹے راستہ خالی کریں ہٹے راستہ خالی کریں ہٹے راستہ خالی کریں اگر راستہ کلیر نہ ہوتا تو سنڈیوں میں ادھر آتا کیسے وہی اٹھکا رہتا بلا تشمیع و تمثیل مطلب کیا ہو گیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں امیمیہ مسلکِ آلہ حضرت کو دھامو تو سہی جو چلنے والے چل رہے ہیں ان کو چلاتے رہو اور تاج الشریعہ کی زبان میں یہی کہتے رہو مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دینے لبی کے لیے مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے آپ دیکھے تو سہی سرکار فرماتے ہیں جب ایمان والا مرتا ہے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے سرکار یہ تو مر گیا ہے اس کی ساس نکل گئی ہے جسم سے اس کی روچ دا ہو گئی ہے اب راستہ خالی کرنے کا کیا مطلب ہے راستہ جو الگ کرنے کا کیا مطلب ہے راستے کے تخلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی یہ سمدار علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں راستہ خالی کرنے کا مطلب یہ ہے سرکار نے خود فرما دیا جب ایمان والا سرچا کی دالے کر قبر میں پہنچتا ہے راستہ کلیر کر دیا جاتا ہے امیمیہ مرا تھا بہیڑی کی سرزمین پر دفت ہوا تھا سنی قبرستان میں یاد آگئی مدینہ کی راستہ خالی کر دیا گیا اور بہیڑی سے مدینہ والے کا چلوا دکھا دیا گیا نارے تکبیر نارے رسالت ارسے عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت بہت اچھا حضرت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت تحفظِ ناموسِ رسالت کے لیے مولانا عالی علبہ حفاظ قرآ خجبہ جتنی محنتیں کریں بہت بہت دیر سے ماں دہا لیں یہ ایسا تھا کہ بہیڑی میں آپ نے ملوائیا ہے کہ ان کوئی حاصل قربانی طریقے لیں ابھی عالی حضرت کے مسلک سا کام ہو جائے بھی انشاءاللہ حضرت کے علامہ مختار ساتھ میں مرسے زیادہ تک لگتا ہے میں بھی لمبے وقت تک کام کام کرتا ہوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابھی مجھے پڑھوانا ہے تقریب سنو نہیں کی ہے میں نے میں صرف تھوڑا سا محول دیکھ رہا ہوں آپ کس محول میں سننے کا مزاد رکھتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بس اس بھائی کا جملہ پورا کر رہا ہوں تحفظے ناموسے رسالت پرانا حضرت کی شان دیکھنا ہے میں نے کہا اجابت اور استقامت اجابت کا معنی ایک سیب کرنا استقامت کا معنی جو قبول کر لیا ہے اس پر اڑے رہنا اور اس پر چمے رہنا اس پر ڈٹے رہنا اور عالی حضرت کی طرح ٹھٹنا اور یہ کہنا میں تو مالی ہوں واہ سبان کیا بات ہے سبان میں تو مالی ہوں واہ واہ اوہ میری طرف ترجے رہا ہو کسی اور پسندے تو نہیں کہا کسی رہا کی اللہ انہوں نے تحف مجھے ناموسے رسالت کا مفہوم دیا آپ پڑھئے چوبیس میں پارے کو اللہ فرماتا انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر اڑے بھی رہے اس پر چمے بھی رہے اس پر قائم بھی رہے اس پر استقامت بھی اختیار کی اس پر ثابت قدم بھی رہے اللہ رب بلیسد نے ان کے لیے چلت کی بشارت دی ہے آلہ حضرت امام اہلے سنت کہتے ہیں انہیں جانا یہ ہے اجابت آقا کریم علیہ السلام کو پہچان لیا ہے پہچاننے کے بعد مان بھی لیا ہے اجابت کیسے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ پوری سندگی اسی پر کٹ رہی ہے اجابت ہو گئی اس تقامت بھی پالی گئی آلہ حضرت امام اہلے سنت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہم نے کہا آلہ حضرت اگر سرکار کو مانا ہے تمہیں ملا کیا ہے سرکار کی محبت میں جیئے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا آیا ہے تمہیں پرائز کا ملا ہے تمہیں پرسکار کا ملا ہے تو پریلی کا امام کہتا ہے لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہم نے کہا جب مسلمان گئی تو بتاؤ کیا ملا تب پریلی کا امام کہتا ہے تیری سے دوزر سے تو کچھ چھینا نہیں وضعچوی سبحان اللہ سبحان اللہ understood يا رسول اللہ بات ما شائل اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ затر زندہ بعد زندہ بات اب اسی محول میں سنیں گے تو آئیے ذرا ایک حدیث سنا دوں اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنا کس زندگی کے ساتھ کیونکہ ہم زندہ ہمارا نبی زندہ ہمارا دل زندہ الحمدللہ جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ نبی پہ زندگی کے ساتھ درود پڑھتا ہے زندگی کا ثبوت بھی دے دیا اور جو مصطفیٰ کو زندہ مانتا ہے نا مصطفیٰ کریم کسی نہ کسی دن اس کو اپنی زندگی کا اظہار بھی زندگی کا ثبوت بھی دیں گے اور آقا کریم اظہار بھی فرما دیں گے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات میں کلیئر کروں گا لیکن یاد رکھیں ہمیں درود و سلام سرکار پر زندگی کے ساتھ بڑھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دے رہا ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے آپ کہتی ہیں بہت ہو رہے ہیں ہمارے سنڈیوں میں غیر مقلل کالیچوں میں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر بازاروں میں جاتے ہیں پی ڈی ایف موبائل میں لی ہے اور دکھا دیا ہے دیکھو سرکار مر گئے معاذ اللہ سرکار کو دیکھو یہ حیات نہیں ہے یہ زندہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ثبوت لے کر جائیے گا اس لیے کہ ہم عقیدہ آج کے کسی کے بہابی کا نہیں مانتے ہیں مصطفیٰ کے صحابی کا مانا کرتے ہیں سرکار کی بیوی کا مانتے ہیں ہماری اپنی جو ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ جن کی تہارت و پاکیسگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو آگ کی اتھار میں پارے کے اندر سورہ نور کے اندر سترہ آئیتیں ناصل فرما دی ہیں اور آج کے دور میں یہ کتے جو ہندوستان میں بھوکتے ہیں اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے چھ سالہ زندگی میں سرکار کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس پر پکواز کرتے ہیں ان کتوں کی بات نہ سننا اس لیے کہ حضرت عائشہ سے سرکار نے یہ نکاح کیا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی مصطفیٰ نے نکاح میں لے لیا سبحان اللہ بہت اچھا یہ کو تھوڑا کم کر دیں ہماری آنکھوں سے دوسری کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہے جس دن ہماری زبان کھلے گی نا تو پھر کوئی روکنے والا نظر نہیں آئے گا ہم تو ٹنکے کی جوٹ میں کہتے ہیں میاں ہمارے مدر سے جو بولنے والے بچے پیدا کرتے ہیں تمہارا وکیل بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس لیے ہم سے مقابلہ لینے کی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ماں ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری بی بیاں ہم اپنی ماں کا ہترام کرتے ہیں ہماری جانے ان کے قدموں پر نشاور ہیں وہ ہماری ماں ہے اس لیے ہماری ماں کے خلاف زبان نہ کھولی جائے اور میں بتا دوں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار علیہ السلام نے چھ سال کی زندگی میں چھ سال کی عمر میں نکاہ کیا ہے لو سال کی عمر میں سرکار علیہ السلام کے ہاں رخصت ہو کر کے آئی ہے اور ہمارا اسلام کہتا ہے لو سے بارہ کے بیچ لڑکی بالی گھوڑاتی ہے بے فضل ہی تعالی ہم کسی دنیا دار کا قانون نہیں مانیں گے ہم تو اپنے مصطفیٰ کریم کا قانون مانیں گے ہم تو شریعت کا قانون مانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا اُری تو کی پھل منا بھی سلاسہ لیا لیا اے عائشہ ایک دن نہیں تو میرے خام میں ایک دن نہیں تین تین دن آئی فرمایا اتانی بیکی الملکو میرے پاس تجھے فرشتہ لے کر کے آتا تھا کس میں لے کر کے آتا تھا فرمایا فی سرا قتم من حریر حریر کے ٹکڑے کے اندر ریشم کے ٹکڑے میں تجھے لے کر کے آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا حاضی عمراتو کا حاضی عمراتو کا اے سرکار یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کی بیوی ہے یہ آپ کی بیوی ہے ارے یار بولو محبت سے سبحان اللہ سرکار علیہ السلام سے فرشتہ کہنا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤں میں نے نبی کا خواب وہی ہے بے شک بے شک ہر نبی کا خواب وہی ہے حضرت عمرہیم نے اپنے بیٹے اسمائیل کو زبا کرنے کا ارادہ کیا کوئی بتائے تو صحیح کہ کھل لم کھل پھل پرستہ بیداری کے عالم میں وہی لے کر کے آیا ہو آپ نے تو یہی کہا تھا نہ انہی رئی تو پھر منع نہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب زبا کرنے کے لئے خواب 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 پر بنیاد رکھ لیا ہم نے کہا نبی کا خواب وہی ہے خداوندی ہوا کرتا ہے اب بولو سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں دین دن فرشتہ لے کر کے آیا اور تمہیں ریشن کے کپڑے میں تمہاری تصویر یہ تصویر نہیں میا جو آج کل حرمت کی طرف جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت سرکار فرماتے ہیں فکر شفت و انوجہی کی اصعبہ میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور جب کپڑا ہٹایا فائضہ انتھی ہیا تو کوئی اور نہیں تھی آئیسہ یہی چہرہ تھا جو میری نظروں کے سامنے ہیں بس بولیے سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہو نقلتن فی جنہ اب دیکھتا ہوں بہیڑی کے سنی مسلمان کتنے سمجدار ہیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جن میں زی شریف کی حدیثیں پاک ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا خجور کا درک چندت میں لگا دیا آن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہوں گا دو چار پیڑ میں لیا دو چار باغ لب والوں بہت اچھا بہت اچھا اور مانگا بھی زاد کو دیکھ کر گا ہم مانگ بھی تو اللہ کی زاد سے رہے جس اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو قرآن کا فیصلہ کر دیا وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ محبوب اگر مانگنے والا ہے تو جڑکنا نہیں اہلِ علم بیٹھے اسائل میں الانسان کی طرح الیفلام استغراب جت میں آئے محبوب سب کو دینا ہے میرے آقا کتنا خزانہ ہے جو آپ سب کو باٹھتے چلی جائیں گے حدیث بولتی ہے انی قدوتی تو مفاتیہ خزائل الارض وَاللَّهِ لَعَلْزُرُوا إِلَا حَوْزِ الْعَانِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ سرکار فرماتے ہیں مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہے تعلیٰ وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابی خدا کی قسم میں بیٹھا زمین پر ہوں لیکن اپنے حوزِ قوصر کو دیکھ رہا ہو یہ تو تمہارے بھی مطلب کی بات ہے اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُوتِي اللہ عطا فرماتا ہے میں دنیا میں باٹھتا بول جاؤ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا در مصطفیٰ سے ملائی کے لئے تبالہ حضرت کی نظر پڑی تو کہنے لگے خلق کے حاکم ہوتو رزق کے قاسم ہوتو یار میں اس امام کا شیر پڑھ رہا ہوں جس نے تمہارے اندر آگ لگا دی کیسی آگ لگائی اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھٹے صدقے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور میا جہاں آگ لگ جاتی ہے عشقی وہ خاموش کا بیٹھتا ہے اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا میں نے کپڑا ہٹایا نہ آئیشہ تو تیرا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا تو ہی تھی وہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں کہتے ہیں فرمایا سنو سنو آپ نے فرشتے سے کہا تھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا فرما دے گا اب بتاؤ میرے نبی کی بی بی حضرت عائشہ صدیقہ ہے نہ سرکار کے نکاح میں آئی پتہ یہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے مصطفیٰ نے مرضی خداوندی کی بلیان پر شادی کی ہے جب اللہ کی مرضی ہوئی اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا اللہ کی مرضی ہوئی اسمان کو بلا دیا اللہ کی مرضی ہوئی زمین کو بتا دی بلا دیا اللہ کی مرضی ہوئی ان بدعقیدہ کو بلا دیا اللہ کی مرضی ہوئی کفار کو دنیا میں بھیج دیا اللہ کی مرضی ہوئی ان بدکاروں کو دنیا میں بھیج دیا ہم نے کہا جب خدا کی مرضی سے ساری کائنات آ رہی ہیں تو یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں ان کے لیے بھی خدا کی مرضی تھی اس لیے میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ سے شادی کر لی ہے اور احسان مالو مسلمانو حضرت عائشہ سے میرے نبی نے ساتھ شادی کی اور شادی کرنے کے بعد میری ایمان نے بائیس سو دس حدیثیں روایت کر کے اسلام کا چوتھائی حصہ تمہیں آتا آئے با 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 زندہ با زندہ با زندہ با سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ بہت اچھا با 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 سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 سوجہ وہی عائشہ صدیقہ توجہ ہے تو کھجور کا ترک کب لگوائیں گے اللہ سلامت رکھے مڑے سمجھدار مہتے ہیں سنیے میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنتو ادخلو بیت اللذی فیہی رسول اللہ جس کمرے کے اندر آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے میرا وہی کمرہ حجرہ عائشہ کہتی ہے جب سرکار کو قبر میں دفن کر دیا گیا نا تو میں اس کے بعد بھی آتی تھی جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی آتی تھی جاتی تھی اس کے بعد میں میرے میرے والدِ بزرگوار حضرتِ ابوبکر صدیقِ اکبر کو دفن کیا گیا اور جب دفن کیا گیا تھا نا تو انتقال سے پہلے آپ نے وسیعت کی تھی اٹھائیے شواہد النبوہ کو ملنا جامی علیہ الرحمہ وہ ملنا جامی علیہ الرحمت و وردوان جو جاتے تھے سرکار کی بارگاہ میں فارسی زبان میں کہتے تھے اکنو مین اوم یا رسول اللہ سرکار ہم میں چلنا چاہتا ہوں یہ کہا ہے نزد کی پنماش اولاد جو پتاقیدہ کہتا ہے جب سے سرکار کا تعلق 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 ابت سے ہوا میرے نبی کو اردو آگئی ہم نے کہا مردود ہوش کے ناکون لے لے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آدم کو ساری زمانوں کا علمتہ فرمایا ہو وہ مصطفیٰ اردو میں تمہارا محتاج ہوگا ہاشا بک اللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو سرکار کا دربار ہے امریکہ سے آتا ہے انگریزی زمان میں دعا کرتا ہے آمینہ کلال اس کو سمجھتا ہے ملیالم بولنے والا جاتا ہے سرکار اس کو بھی سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے پہاری زمان بولتا ہے ملیالم بولتا ہے پشتو زمان بولتا ہے انگریزی بولتا ہے اسی طریقے سے اور دیگر زمانوں میں بولتا چلا جاتا ہے یہ فارسی زمان میں کہتے تھے اکرومی رفم یا رسول اللہ سرکار میں جانا چاہتا ہوں قبرشی آواز آتی تھی بیرو واباز آئی بیرو واباز آئی بیرو واباز آئی اے میرے عاشق جاتو رہے ہو لیکن اگلی سال پھر چلے اگلے سال پھر آنا آپ جاتے چلے آتے جاتے چلے آتے آخری سال تھا تو کہا بیرو وابی سلامت مان جاؤ اور سلامتی کے ساتھ یہی حضرت ملہ جامعی لکھتے ہیں کہتے ہیں جب ابو بکر شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہونے والا تھا اس سے پہلے آپ نے وسیعت کی فرمایا لوگوں میرے چنازے کو تیار کر دینا اور تیار کرنے کے بعد میں نے مصطفیٰ کی پیاری چوکھٹ پر رکھ دینا اور رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہا کرنا یہ ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں اجازت مانگنا ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت مل جائے میں نے ایک چملہ بولا تھا ادھر دیکھیں میں نے ایک چملہ بولا تھا ہم سرکار کو زندہ مانتے ہیں ہمیں حدیثوں کی روشنی میں سرکار کی زندگی کا ثبوت بھی مل جایا کرتا ہے حضرتی عمر حضرتی ابو بکر شدیق اکبر ہے اُل کا جنازہ تیار ہو کے سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے میرے جہن میں ایک سوال آیا اے میرے آقا ابو بکر شدیق اکبر آپ وہی ہیں نا کہ جو حجرت کی رات بھی سرکار کے ساتھ ہے سفر میں بھی سرکار کے ساتھ ہے حضر میں بھی سرکار کے ساتھ ہے اے میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے صحابہ اقلام فرماتے تھے جب سرکار ہمیں نہیں ملتے تھے تلاسو جس تجو کے بعد تو ہمیں پتا چل جاتا تھا اور ہم سوچ لیتے تھے آقا کریم ابو بکر شدیق اکبر کے گھر میں بیٹھے ہو گئے یہ آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں لیکن انتقال کے بعد بھی آپ کا جنازہ سرکار کی چوکت پر رکھا جا رہا ہے راس سمن میں نہیں آتا تب بریلی کے امام نے جوار دیا با خدا خدا کا یہی ہے ایمان نے جوار دیا آبے جوار بہن پسے بھولو باس المان میں آئے اعلیٰ حضرت میں کیا کہا وَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکت جو وہاں پہ ہو یہی آتی ہے جو یہاں نہیں حضرت ابوبکر شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جنازہ شریف رکھا ہوا ہے اندر سے آواز آتی ہے مل ادامی فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الالحبیب دیر نہ کرو یار کو یار کی بارکہ میں لے کر گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عالی حضرت تاجش کچھ لوگوں کو اس کو محبت اس کو محبت بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے ہو سکتا ہے دائم آئے کچھ کھڑے ہو کر کہ ایسی بھی ہو جس کو اس کو محبت اس کو محبت سمجھ میں نہ آتا کیونکہ کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے سین کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو بتا دوں اہل سنت کے لیے اس کو محبت اس کو محبت نہیں اب سنیے کا ذرا جملوں پر قول کی لیے اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ کس کے لیے لگے گا جس چوبیس گھنٹے میں بائیس گھنٹہ دین کا کام کرنے اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ اس کے لیے لگے گا جس نے تیس گھنٹے میں پورا قرآن مکمل کر لیا ہو یاد کر لیا ہو اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ اس کے لیے لگے گا جس نے ابھی بسم اللہ خانی ہو رہی ہے تب لام علی پر ایک زبردست اعتراض اور ایراد قائم کر رہا ہے اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ کس کے لیے لگے گا جس نے چار سال کی عمر کے اندر بے فضل ہی تعالی اپنی حیاء کا تنگ کا بجوا دیا ہے اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ کس کے لئے لگے گا کہ جو چھوٹا ہے اس کے والد اللامہ نقی علی خواہ ہے کمر پکڑ کے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اللامہ نقی علی خواہ ہے کمر پکڑ کے ایک قدی آدم سواری ہے اس پر بٹھا کے کہتے ہیں احمد رزا خان گارہ درجوں تک ہم نے پہنچا دیا ہے اب آگے اللہ مالی اللہ سلامت رکھے لگے بڑی محبت ناڑا وہ صحیح ہے ان سے واسطہ بہت اچھا تلیئے اب بس سے بولیے اب بابو سنو دیا سے میں بہت جملہ دے رہا تھا پھر آپ نے اپنے بیچ میں روک دیا خیر اللہ فضل فرمائے آپ دیکھیں گے نا اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ میاہ ہر ایک کے لئے تھوڑی نعرہ لگتا ہے جو دن میں نماز فجر پڑ لی ہے اس کے بعد دن پر تجارت کر رہا ہے ادھر جھوڑ بولتا ہے اس کے لئے اس کو محبت اس کو محبت کے نعرے لگائیں گے ہم نے کہا یہ نعرہ کس کے لئے لگا گا اس کے لئے لگے گا جس کا بچپنا ہے اس کی کمر کو اس کے والد نے پکڑا ہے پکڑنے کے بعد سواری پر بٹھایا ہے اور بٹھا کے فرمایا بیٹا ہم نے گیارہ درجوں تک پہنچا دیا ہے اب آگے اللہ مالی میرے امام کہتے ہیں میرے خیال میں یہ گیارہ درجے کون سے ہے پارے گا ہے غوشیت تک کے گیارہ درجے بتا دوں کس کے لئے لگے گا یہ اس کے لئے لگے گا جس نے چودہ سو کتابیں لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ اس کے لئے لگے گا جس کی بولی یہ ہے جان ہے اس کے مصطفیٰ روج وضو کریں خدا جس کو حضرت کا مزا لا سے تمہ اٹھائی کیوں بتا دوں کس کے لئے لگے گا یہ اس کے لئے لگے گا جو تبکل کی منزل پہ آکے کہتا ہے کروں کیوں مدھے اہلے تمہ لے رضا پڑے اس بھلا نہیں بھلا میں گتا ہوں اپنے قریب کا میرا نیند ابھی پاس تا میں ابھی کیا ہوا اور ایک جملہ دیرہا ہوں بہیڑی کے سننی مسلمانوں ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کی کرامتیں حیاتِ اعلیٰ حضرت میں آپ نے نہ پڑی ہو اگر کوئی یہ کہے نہ حضرتِ علامہ مختار صاحب سے تائید چاہوں گا غلط ہوگا تو انسلہ چاہوں گا اس لئے کہ یہ برعیلی شریف کے علماء ہیں جو اپنا اسٹیج بھی ہوتا ہے تو چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے شریعت دیکھ کے فیصلہ چاہیں اور بھی علماء میچے ہیں میں نے اصل میں بزرگ شخصیت کا نام لے دیا اس لئے کہ تاکہ سب اس کے ایک اس کے نام کے ساتھ سب کے نام چھڑ جائیں واقعی تو میں اور بھی حضرت کو جانتا ہوں کچھ کے نام پتا ہے کچھ کے پتا نہیں ہے مجھے معذور رکھیے گا وقت نہیں ہے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تعارف کرا دوں گا لیکن تھوڑا سن لی دی آپ اگر کوئی کہے آج بوتے ہیں نا بولی بولی بولتے ہیں بڑے مولانا صاحب میں نے کہا تیرے بڑے کہنے سے چل اللہ کا شکر ہے بڑا تو بول دیا نا تُو نے لیکن بڑے مولانا کہنے سے حالکہ وہ آدم میں نہیں کہہ رہا ہے مجھبور ہو کر کہہ رہا ہے لیکن بڑے مولانا کہہ کر ہمیں ہمارے آلہ حضرت کو خالی مولوی دکھانا چاہتے ہیں اس سے پوچھو بول آلہ حضرت کو مجھتد مالتا ہے کے نہیں تو کہے کہ ہاں مجھتد ہے میں نے کہا جب مجھتد مال لیا تو مجھتد اپنے سمانے کے سارے پلیوں کا سردار ہوتا ہے اور شنو آلہ حضرت کی فلائت پر ایک ہی مسنا دے رہا ہوں میرے امام کی شان دیکھو غور سے سلط و رضا کیا بات ہے غور سے سلط و رضا غور سے سلط و رضا کعبے سے آتی ہے صدا اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دور حاضر کے شاہدوں کا تخیل ہے میاں ہو گیا ہوگا تو کہہ دیا ہم نے کہا آلہ حضرت اس مقام پر تھے غور سے سلط و رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کاروزہ دیکھو اور ایک کرامت نہیں کرامت پر اگر میار ہے آلہ حضرت کو آپ بلایت کا میار کرامت رکھ رہے ہیں تو سنیں حضرتی اللہ مسیعہ ادیم مدری رحمت اللہ تعالی خطب مدینہ ہے فرماتے ہیں حیاتی آلہ حضرت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہو فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں دوپیر کا وقت تھا دس بج رہے تھے میں لیٹا تھا میں نے کیا دیکھا سرکار اسلام کے مواجہ شریف کے سامنے آئیں گے اور یہیں آئیں گے انشاءاللہ کوئی بھی حضرات ویڈیو بلکل نہ بنانے کی کوشش کریں آواز ہی ریکارڈ کریں حضرت کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی ممبری رسول پر تشریف فرما ہونے والے ہیں جانشین حضور تاجو شریعہ جلوے حضور تاجو شریعہ آزی القزات فی الحند شیخی طریقت پیری طریقت حضرت اللامہ شاہ حضور عزید رضا خان صاحب قبلہ مدزلہ نورانی صاحب سجادہ خانقہ علیہ قادریہ تاجو شریعہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کی آمد ہونے والی ہے بہت خوبصورت خطاب ہو رہا ہے حضرت اللامہ شاہ افتیش شہزاز صاحب قلیفہ حضور تاجو شریعہ کا شیر قادریت مناظر اہل سنت اللامہ مختار احمد قادری میں بری رسول پر موجود ہیں اور حضرت کے یہ قربے خاص میں پروفیسر معقولات و منقلات حضرت اللامہ ارشاد القادری صاحب قبلہ اور بھی تمام طرح علماء حضرات بیٹھ جائیں ہاں بزرات بیٹھ جائیں عزیم و فضل کا وہ عظیم و شان کو ہے حمالہ شریعت و طریقت کی وہ پاکیزہ باغ و بہار کیسی شخصیت آلہ حضرت کا لہو آلہ حضرت کا لہو جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ عظیم و شان کو ہے نور مذہبی ہیرہ شیخ طریقت جن کی رگوں میں سرکار آلہ حضرت کا لہو دوڑ رہا ہے جلبہ حضور تاجو شریعہ جانشین حضور تاجو شریعہ آزیل قضات فی الحند آیت اہل سنت حضرت لامہ شاہ حضور عزید رضا قبلہ کے جلبے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بے پناہ مصروفیات کے بعد بے پناہ ذمہ داریوں کے بعد تھوڑا سا وقت ملا تو حضرت یہ سوچ کر حاضر ہو گئے کہ وعدہ خلافی کا چھوٹا سا عشتی کر جسم کو چھو بھی نہ پائے ورنہ حضرت کو پورا ملک دیکھنا ہے پورے ملک کے الجھے ہوئے مسائل کی ظلفوں کو سوارنا ہے حضرت مصروفیت کی وجہ سے ابھی کہیں جانا ہے اور ابھی فوراں مرید فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ خلیفہ حضور تاجو شریعہ شیخ الادب جامت الرضا بریلی شریف حضرت لامہ شاہ مفتی شہزاز صاحب صبلہ کا خطاب ہوگا اور شیر قادریت بھی یہاں موجود ہیں بہت عدب کے ساتھ بیٹھیں بس ایک شیر میں پڑھتا پورا مدمہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ تمام عمر تیرے در پہ یوں گزارہ کروں تمام عمر تیرے در پہ یوں گزارہ کروں جب اٹھے میری نظر میں تیرا نظارہ کروں تمام عمر تیرے در پہ یوں گزارہ کروں جب اٹھے میری نظر میں تیرا نظارہ کروں خدا نا خاص کا میری نظر اگر لگ جائے تو اپنی جان سے تیری نظر اتارا کر خدا نہ خواستہ میری نظر اگر لگ جائے ایسا لگ رہا ہے کہ اس زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے اب آئیے حضرات حضرت کو بڑی مصروفیات ہیں حضرت کے ساتھ اور میں بڑے عدب کے ساتھ کی میک اور ماشاءاللہ ہمارے مجاہد اہل سنت سلمان میاں صاحبی یہاں موجود ہیں حضرت کے پاس یہ میک اور یہ کپڑا لے لیں حضرت مرید فرمائیں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ اور پھر خلیف حضور تازیو شریعہ تھوڑا سا مہور بنانے کے لیے مہنت نہ کرنا پڑے تو مہور بنانے میں میرا پس پندرہ گر ریسینس کے جائے بس میں ایک بار جو آپ سے ارس کرنا ہوں یہ جو حضرات بیٹھے ہیں بس میری لیے نہیں حضرت علی کی سنت عدا کرنے کے لیے تھوڑا ہدا ہے کچھ جھوڑ دیجئے تھوڑی دیجئے زیادہ آئے ہیں آپ کو ایسی bourغو Бہرد؟ کہ ذا ہے مدرک ہو گیا ڈ况یام ایدار آتے ہیں إلى مدرک Library ملتی بیٹھئے 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 شروع میری باندر شاید کو جانور آگیا ہے کس طرح کے لوگ ہیں جانور بھی سرکار کا سکر سننے کے لئے آیا اور یہ بھی دلیل کے ساتھ با سامن کرنا ہو باہت ہو گئی اگر مجھے پرے کاں تک تو اتنے سارے حضرات وہاں جمع ہو گئے یہ میں نہیں کہتا میرا امام ملکو شریف نے فرماتا ہے ایک میں اپنے بھائی مستاد زمن علامہ حسن کے گھر ملات شریف پڑھنے کے لئے گیا حالہ حضرت کہتے ہیں ملات پڑھنے گیا جیسے ہی چارپائی پڑھیں ملات شروع کیا لوگ آگے بھائی پہ سننے لگے اب آپ ذرا تصور کیلئے کہ ملات پڑھنے والا احمد رضا خان ہو میرا امام فرماتے ہیں میرے بھائی کی پیوار پر ایک بندر آگر بیٹھ بھولو فیسرا اڑھائے کا کون زیادہ آگر بندر میں نے بندر کنف بولا خاموشنا رہیے کا دیکھیں فیسرا فیر آگر بندی کا فیسرا ہی آئی ہوگا تمچھا فرمائیے کا آلہ حضرت فرماتے ہیں پیوار پر آگر بندر بیٹھا میرا میرا چھلتا رہا میرے بندر پڑھتا رہا بندر سنتا رہا بندر سنتا رہا کتنی دیل سنا آلہ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ ملات کا مقت آگیا سرکار پر سلام پڑھنے کا مقت آگیا فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا سامعین بھی کھڑے ہو گئے بندر بھی کھڑا ہو گیا اب آپ کہیں گے کیسے کھڑا ہوا آلہ حضرت فرماتے ہیں بندر بھی تیام میں آیا کیسے آیا ہوگا اس نے دو پر پیچھے والے پیروں کو اس پر دیوار پٹے گا اور اوپر والے پیروں کو اس طرح اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد آلہ حضرت کہتے ہیں جب تک میں سلام پڑھتا رہا وہ بھی تیام میں رہا آقا قریب علیہ السلام کا سلام مکمل ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں بندر بیٹھتا ہے فاتحہ مکمل ہوتی ہے سب پر کے چلے جاتے ہیں بندر بھی جا رہا ہے اب پہلی کے سنگی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو اس بندر کو کس نے بتایا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا سکر ہو رہا ہے سوال دیکھ لیے کہ جواب نہیں جائے گا آقا قریب علیہ السلام کے دیمانوں جن بندروں کو بندروں سے بندر قبض بندر قوم کو سرکار کا سلام سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سے کیا رہا ہو بندروں سے بندر کر جاؤ یہ سرکار کا سچے عزت ہے جو آمان کے لاؤں پر سلام پر رہے ہیں اور آئی خیم پتہ رہے ہیں اور پریاں والوں کو کہہ رہے ہیں آئے اکیاب پڑھ کا ہی تو لکھار ہے ہم تو چاہوں اور حقیب علیہ السلامہ کریم کے وفاتہ رہے ہیں آرے تبیر ماشاء اللہ بہت سمجھ 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 کوئی باتی ہے ذکر کرے کہ آگریاں جو پانی کا ذکر کرے تو دلیل لیا ہے تو آلہ حضرت نے دلیل دی چونکہ اندرے نبی فرماتے ہیں مامر شاہد اللہ ویانبو اندیل رسول اللہ اللہ ہمارا نتل چندی وال انسی آقر کیسے پتا چلا کہ یہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے یہ بندر کو کیسے پتا ہے بندر کا کام تو ہوتا ہے جمپنگ کرنا ادھر سے ادھر چھلام لگا مگر آقا کریم فرماتے ہیں دنیا والوں دنیا کی ہر ہر چیز جانتی ہے کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول بنا کر کے پہلا گیا ہوں تو پتہوں کو بھی بکا ہے سجر کو بھی بکا ہے حجر کو بھی بکا ہے مدر کو بھی بکا ہے پسر کو بھی بکا ہے گائنات کا سرلا سرلا جانتا ہے ہم نے کہا جانتا کیوں ہے اس لیے کہ آقا فرمات ہے تو اس کو یہ خلدی کافہ اللہ نے پوری دنیا کے لیے مجھے رسول بنا کر کے پہلا اب تو محول بن گیا ہو تو سنے میں کہاں لے کر چلا تھا بس زیادہ مطل نہیں لوں گا اس لیے کہ محول ایک دم کتن بیتر ہو گیا اب مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے بس میں تین باتیں یاد کروں گا ایک تو محول پہلی کا محول بیان کر دوں اور اس کا سلوشن دے دوں تاکہ پروپلوم بھی ختم ہو جائے سلوشن بھی جائے اس لیے کہ بغیر سلوشن کے بغیر سلوشن کے پروپلوم پر نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ بھی بتا دوں جس پر حضور قائدے ملک نے سلو شرک پلیت کے بالک سے کہا ہے اور دیزری بات یہ بھی بتا دوں کہ آلہ حضرت کو خانی مولنی نہ سمجھ را آلہ حضرت کی بری بری ساتھ ہے اور آلہ حضرت کے مسلک کے ساتھ آلہ حضرت کے برمسلک کی بسمت بھی ہے اور ہم نے آلہ حضرت کے مسلک کو اختیار کیوں کیا ہے بات اس پر چل نہیں تھی آلہ حضرت کا مسلک اختیار کیا ہمارا رابطہ مدینہ وارے سے ہو گیا ہے یا میں نہیں کہتا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے یہ میرے پیانے سلام پیر کو سمجھتے عدد کے ساتھ دیکھو بیٹھے کہاں ہوں سلام یہ دیکھو آقا علیہ السلام کے شہیدے اور آقا علیہ السلام کے سچے عاشق اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں نامہ نامہ شیعہ تین مدنی ہے جن کو قبعہ مدینہ کہا جاتا ہے آج کو لوگ مسلکی عالی حضرت اور عالی حضرت سے چھتے ہیں یہی تحرین کی سب زمین کا ایک رہنے والا نا شک سے نا مرا جس کا ملے پڑھنے کے زمانے میں یہ صلاح تھا ہم کہتے ہیں حید کا کہتے ہیں جس نے سب مزہبوں کے کلے تھا دیئے یہ کہتا ہے ایک ایت سے ایت نہیں ہی نہیں ہے کلے کلے سے تھا دیئے میں نے کہا مربوط اس مقص میں میں نے تقریر پیچھا اور اس نے مطالعین سے کہا تھا میں نے کہا سبان پڑھ کر لے ابھی دیس میں علماء کی سبان کو ہی نہیں ہوئی ہے جس نے سبان کھلے کی پھر یہ اوقات بکھا لے کے ابھی تجھو اُردو ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم نے کہا آپ تو بلے سبردست ہیں آپ تو لگلائے پہار ہلا دیں تو پہار ہلا دیں کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پہار ہلا دیا بگر کے ارے تو ہمت تو بیان کرنا ہوتا ہے اور اس کا جواب کے دوسر اس کا مہی مطلب ہے جو سرکار نے فرمایا اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام اس کے کفر کی ساری کنیاتیں گلا کر کے جس کو اُردو سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے اعلیٰ حضرت کو لگا لیکن اعلیٰ حضرت کو سمجھو میرے امام نے مسلک کے مسافل کے اعلیٰ حضرت نے مسلک کا دیا مدیوے شریف تک پہنچا دیا ریان بہری کے لوگوں کو بول جاؤ اور محبت سے بولو یہ محور جو کتر بکتر ہو گیا ہے اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اور میں دونوں کام کرنا ہوں چکا بھی آ ہوں سنا بھی آ ہوں ہسا بھی آ ہوں اور مدینہ تک پہنچانی کی کوشش دیگا اللہمہ سیاو تھیر مدنی کہتے ہیں کہتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا سو رہا تھا دوبارہ دس وجہ کا وقت دیکھنا ذرا کہتے ہیں دس وجہ کا وقت تھا میری آنکھ لگی پیڑے کیا دیکھا پریری کے امام حمد رضا خان سرکار کے مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر مدینہ وارد پہ دروت و سلام آنکھ لی آنکھ لی تم سوچنے لگے یہ تو خواب ہے خواب کی کوئی حقیقت بھی ہوتی کہاں کیا کریں کیا کریں تو پھر اندر سے تل نے کہا زیراو دین کھر کی بیٹائے چل دیکھ لے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ آئے تو نہیں ہے احمد رضا سرکار کا روزہ دکھایا ہے سب جانتے ہیں سلامی کے لیے بابو سلام سے انفری کی جاتی ہے کہتے ہیں بھولا سا بھولا تھا تقریباً وہ میں ملے رسول تک ملے ہوگی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا احمد رضا خان سرکار کے مواجہہر شریف میں کھڑے ہے یار مولا محبت سے سبحان اللہ کب بھول لے گا آنکھا قریب علیہ السلام کے بواجہر شریف کے سامنے کھڑے ہے کہتے ہیں اللہ حضرت کے لب ہی رہے ہیں اے مرے تارے زرہ ادھر 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 توجہ کرو اور مجھے سنو یہاں تھوڑی بھیر کے لیے اللہ حضرت وہاں کھڑے ہے لب ہی رہے ہیں اللہ مسیعہ و تیمت بھی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں رہی آ رہا تھا لیکن پھر میں خیال آیا کیوں کہ اپنے مشکل سے ملی آزار کیوں کہ اپنے مشکل نے اجازت سے بھولا بھول کرے کہتے ہیں جیسے ہی قریب گیا اللہ حضرت نظر سے بھائی بھول گئے میں نے آدمی دی نکل گیا پھر پھولٹ کے آیا جہاں پہنچا تھا وہ دیکھا اللہ حضرت کھڑے ہے اس طرح پی بھی بار ہوا ہمیں یہ بتاؤ تو سہی اللہ پہ مولانا یہاں تشریف مروا ہے مولانا افتر صاحب ان کا تعلق مال لی بھی ہے اگر پرینی میں کسی پھولٹ کھڑانے سے ہو اور کھا تعلق مجھ سے ہو جائے تو کیا کہے گئے چلیے حضرت پرینی میں ایک بڑا سمار دست کھڑانا ہے ان سے تجانی مراکات کرا دیتا ہو بڑا تشریف و توزیر ہم نے تابر تابا ہے آلہ حضرت کا مسئلہ کریا ہے امام مہیر سندھت کا اور پرینی والے پہنچایا ہے مہیرہ تو پتا چلا پرینی والے کو مالا تو سہی ان کو مصطفہ کریم کا جرمی جائے گا اور پرینی تمہیں یہاں سے اٹھا کے مصطفہ کے ترے پاک پڑے اور شروع جن کو مصطفہ کے آلہ حضرت کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی ان کو جمع دیا سنیے ذرا یہ تمہارے ہمارے پاک نے نہیں دیا ہے یہ کمال آلہ حضرت کو رسول پاک میں دیا ہے اور میں کہتا ہوں آلہ حضرت کی زبان سے نکلے ہوئے چملے رب کی بارکہ میں قبول ہیں بھئی آلہ حضرت نے قاری صاحب یہی تو کہا بھلا آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے فرمایا تھا میرا مسلک جو میری کتابوں سے زاہر ہے بھلا یاد کیا کہا تھا آلہ حضرت نے میرا مسلک جو میری کتابوں سے زاہر ہے آلہ حضرت کا یہ جملہ رب کی بارکہ میں اتنا قبول ہو گیا کہ پوری دنیا میں مسلک اے آلہ حضرت کا نعرہ میرا مسلک اے آلہ حضرت کی بیئے گا اور بڑی حوشیاری سے جملے کو لے گا آپ کو میں دے لاؤں گا حفوش کر کے لے جائیے گا ایک حص بنایئے گا جن کو مسلکی آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کے پہلی کے مردود میں غانیبار ایک تحرین لکھی ہے یہ کیا ہوا پہلی کے سٹیٹ پر کیا ہوا وہاں سے ایسا ہو گیا وہاں سے ایسا ہو گیا وہاں سے تو رچیاں چلی گئی ان کو تو یہی نعروں کی بری ہے مرز مردود سے جائنا چاہتا ہوں قائد ملت کا پیغام سلے مرکز اہل سندر کا پیغام قوم مصرک نے رہا اس کو سلے اور اگر آس کا معلوم یا اللہ ہو کہا سنو تو میرا نام ڈالی مفتی شہد عالم اس وحی کے نام سے دیکھ لے وہاں تجھے مل جائے گا کیا قائد ملت نے پیغام دیا ہے آلیہ پر اعلی شریف کا طریقہ ہے آلیہ پر اعلی شریف کے ایک سفوتوں کا کام ہے جہے جہے سلے کوئی لیت بہت کا ردی کرتے ہیں محابیوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں سلے کوئی لیت پہ نظر بھی رکھتے ہیں ایک دار کا مسئلہ آتا ہے زمان اپنی خاموش رہی کرتے ہیں جن کرمن کا مسئلہ آتا ہے بلکلی والے گھر کے کھلو رہتے ہیں اور جب پچھلوں پہ اندر آپ کی بات آتی ہے تو کائی تنمیل رکھے رہے ہیں مولانا یہ بھلا دیا جائے اور آپ لکھواتے چلے جا رہے ہیں اور اس مسئلے کوئی کرواتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے خلوں کے اندر پرگا پیدا کرو اپنی پچھلوں کو پالیم کو تو تو نے ابھی پالیم نہیں بھی بھی پالیم کو یہ برغام شریف نہیں ہے پرہنی شریف نے کل بھی اپنے چاہدے والوں کو اپنے ادھرے میں ہی اکتا تھا آت بھی نہیں رکھا ہے اب تو یہ مسئلہ کی بات بتائی دیتا ہوں تو کہتا ہے مسئلہ کی ہم بتاتے ہیں ایک لسٹ تیار کر لسٹ میں نام لکھتا چلے جا اب جب نے بزرگور کا نام لگا سمبر سروں کا تعالی ہے سب تو اللہ نے اللہ کا خوبی عطا فرمائی ہے قرآن کہتا ہے جاری کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو عطا فرمائے اب آؤ ذرا لسٹ پر نام لکھو حضور سامر فاق کریری کا نام لکھو حضرت شاہی محمد شیرمیہ کا نام لکھو حضور سیگتا ہے حضور کے پتی او پتی او پتی او دین اللہ علیہ الرحمت و غریبان کا یہ سیب ہمارے حضوری امریاں ہمیں نکے نیچے والوں کو ہی دیکھیں گے اپنے آقاو پر توجہ دیں گے نام لکھتے چلے جا اس کے بعد نام لکھو حضور کے معمدہ اہل سرد سے پہلے اللہ ما فضل حقیاباتی کا نام لکھو حضرت خالدہ نجام الدین اولیا کا نام لکھو اور اس کے بعد رسلے کے چلے جاؤ دنیا کے سب سے آخری کونے میں سب سے آخر میں چلے جاؤ جہاں مسلمان شنی شہور عقیدہ بستے اور ان سے کہو بتاؤ تمہارا مسئلہ کس سے پہچانا ہے اللہ اللہ اور یہ تو دوگلی پالیسی کرتے ہیں جب یہاں سے ہٹ کے پائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں بریلوی ہیں اور جب گھر میں چلے آئے تو کہنا بھئیہ ہم بریلوی نہیں ہیں ہم تو سننی ہیں میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے اگر باہر جا کے کوئی اپنے آپ کو سے بکنائی کہجے تو چونکہ خان میں اتنا آئے گا آپ کر دو کہ ہم سننی ہیں کوئی کہا بریلویوں نالا ہم سننی ہیں دیواندیوں کے نالا ہم سننی ہیں تو ایسے صورت میں آدمی شک کے ذائرے میں کھڑا کر لے یہ ہے کہ سمجھ گئے اب کوئی کہہ سکتا ہے کل لفظیں سننی سے پہچان نہیں بریلوی سے پہچان یہ بریلوی کا مولانا شہزاد بتا کے گیا ہے تو جواب دے گویا جن کو نسبت سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ سنیں سرکار کے دور میں نالا کس کا لگتا تھا اسلام کا یا مذہبِ اہلِ شدت کا ارے بولو یا جلدی بولو کس کا لگتا تھا اسلام کا لگتا تھا اب اگر اسلام کا لگتا تھا تو مجھے یہ بتاؤ اسلام کا لگتا رہا ابو بکر زندی کے اکبر کے زمانے میں دین پوچھا اسلام ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی اس امو کی ذات تو بہت بات کی ہے حضرت عمر کے دور میں بھی یہی اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے حضرت عمر کے دور میں ابو بکر کے دور میں عثمان کے دور میں علی کے دور میں سب کے دور میں لیکن ابو الحسن عشانی اور یہ کتاب آلہ حضرت کی نہیں ہے سرے عقائد یہ تو ایک ہی ہے نا جن کو آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ان کو یہ کتاب پرگا کرتی ہے جب آلہ حضرت کا مسئل بھی سمجھ میں آگاتا ہے ہم نے کہا جب ابو حسن عشانی کا دور آیا ابو انشور ماتوریبی کا دور آیا جب عقائد کا ماملہ آیا تو ہم بن گئے ماتوریبی دوسرے بن گئے عشانی ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ادیت اللہ عمام عبو الحسن عشانی کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اسلام کا سب سے پہلا کمرا فرقہ تھا اس کا نام تھا موتا زیرا وہ بھی کہتا تھا ہم مسلمان ہیں یہ بھی کہتا تھا ہم مسلمان ہیں یہ بھی کہتا تھا ہم مسلمان ہیں اب کیسے بچار ہو حضرت عبو الحسن عشانی اس ساتھ پر ہماری چانے قربان آپ نے فرمایا خبرانی کی ضرورت نہیں اب اسلام کا نارا بھی لگے گا لیکن اس کے ساتھ میں اہلِ شنط و جماعت کا نارا ادا تو تاکہ پتا جائے جائے جو خالی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ وہ طبوں واللہ وہ تصویر و نفیقہ ہیں جو پر آپ کو اہلِ شنط و جماعت کہتے ہیں وہ سب سے سنیوں کا سنیوں اب آپ سب سے کہا جائیے خیر مغلی سے پوچھئے تم کونوں کہتا ہم مسلمانی جو بنتی سے پوچھو میں سننی ارے بولو یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ادھر دیکھ لو ہوتا ہے اب کیسے پہچان کراؤں گا وہ آپ ہی کہنا میں بھی سننی فلا کہنا میں بھی سننی اب سننی بڑا پریشان ہے یاد میں کیسے ثابت کروں تو امید کا پریشان کیوں ہے یہ تو احمد رضا فان کی ذات مل گئی ہے اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کا دیا ہوا لقب ہے تو تو اپنے آپ کو کہتے الحمدللہ میں بھریلوی اور مجھے بھریلوی ہونے پر کیا ہے اور گلی ہے آپ نے اب میں نے کہا لسٹ لے کر کے آئیے اور پوچھئے کہ آپ کا آپ کا مسئلہ کن سے جلتا ہے پہچانا جاتا ہے سم سے لاش رہ جا کر اعلیٰ حضر کا نام لگا ہے لیکن جبلہ بول لہا ہوتا سامرے پاک کلیری انہیں سر کا تار ہے اللہ نے ان کو علق کمال اطافرمایا ہے سامرے پاک کلیری کی سازہ لگ ہے اللہ نے ہر والی کو علق کل خوبی اطافرمای ہے یہ احمد رسال خان کا مسئلہ ہے جو مصطفہ قریب کی پارکہ میں قبول ہو گیا ہے گویا جب احمد رسال خان کہہ رہے تھے میرا مسئلہ جو میری کتابوں سزائی ہے تم مدینے والے کہہ رہے تھے احمد رسال خان قبولی کے ضرورت ہی آئیے چملہ تھی زمان سے نکلا ہے یہ ترا اللہ نے اس طرح کر دیا آقا کے ایسی عنایت آئی ہے کہ جی رب جائیے آخر میں جب پڑھیں گے آہ اور آلہ حلوک آئے گا تب دنیا کہے گی لوگ کہیں گے جن سے پوچھا گیا ہے کہیں گے یہی ہے احمد رسال خان جن سے ہمارے مسئلہ نمیشبت ہوتی ہے اسی لیے تو شونی بچل کے کہتا ہے وانکی نزاکی کو ہے یہ آلہ حلوکہ ہے جس سے بتاک ہے اور کون ہے آلہ حضرت یہ آلہ حضرت نے صرف دین میں ہی کتاب دینی کتابیں نہیں لکھیں آلہ حضرت کو جو میرے کارش کے بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں خود آلہ آلہ حضرت کی جلید سائنس پر جو کتابیں تھے پڑھئے آلہ حضرت نے علم اقتصادیات پر علم اقتصادیات کس کو کہتے ہیں بجنس کیسے کیا جائے آلہ حضرت کتاب لکھتے ہیں پر پیرے فراہ رجا کوئی سنا آلہ حضرت کے دور میں جب یہ چلا کے زمین گھونتی ہے آسمان طب آلہ حضرت نے کا نا 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 زمین نہیں گھونتی ہے یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے آلہ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں فوزے موبین درد کے حرکت زمین آلہ حضرت کتاب لکھتے ہیں نصور آیاء کے پرکان پہ شکون سمین و آسمان آلہ حضرت کتاب لکھتے ہیں موبین محمد 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 بہر دور سلسوس آلہ حضرت کتاب لکھتے ہیں اور یہ چکا پہ آئی زمین گھونتی ہے آسمان طب آلہ حضرت نے یہ کتاب دی اب اس کے بعد پہ آلہ حضرت نے اس نے عدیاد پر کتاب لکھی زمین کے اندر زمین زمین جو ہے اس زمین کی قائلتی بیان کی آلہ حضرت سے پوچھا گیا زمین کے کس حصے سے نا نا جائز ہے کس سے نا جائز ہے طب آلہ حضرت نے ایک سو اکیاسی اس نے زمین کی بیان کی اور کرایا اس میں سے کھل کھل چہتر کس میں مجھے کتابوں میں ملی ہے اور ایک سو سات کس میں حمد عزت خان نے اپنی طرح سے نکالی ہے یہ آلہ حضرت ہے جب آلہ حضرت عدی اللہ حضرت خائن سے پاتھ پیاتے ہیں پانی کی کس میں نکالنے پڑاتے ہیں تو کمیگے پانیوں سے رضو جائز ہے کلوں سے نا جائز ہے آلہ حضرت نے ایک سو 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 کس میں نکال کر فرمایا ایک سو چھاٹ پانیوں سے رضو جائز ہے اور ایک سو چھانیس پانیوں سے رضو رضو جائز ہے جب آلہ حلق رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہو رہا ہے میرے امام علم سعودیات پر لکھ رہے ہیں یہ میں بھائی دوائی در دیکھئے علم سعودیات پر سمجھتے ہیں یہ جو ہم بول رہے ہیں آلہ حضر سے پہلے جب نے بھی سائنس کا تھے سب نے یہی اصول دیا تھا آج بھی ہو سکتا ہے ہمارے کانید اس کے اندر سائنس یہی کر رہی ہو آواز ختم ہو جاتی ہے میں تقریر کر رہا ہوں اس بھی سے رہا ہوں یعنی کو آئیس پنیش ہو جائے گی آواز ختم ہو جائے گی آلہ حضرت سے پہلے جترے سائنس کا تھے سب نے یہی کہا مگر آلہ حضرت بولے آلہ آلہ یہ آواز باقی رہتی ہے اور قیامت تو باقی رہے گی آلہ حضرت قرآن کو رہے ہیں والباقیات تُس ساری حد و خیرون اندر اپی کا زواب و مخیر و مردہ کہا اللہ انشان خرماتا ہے تم جو اچھی باتیں بولتے ہو یہ خطر نہیں ہے یہ اچھی باتیں غیامت تک تمہارے لیے برسز کی دعائیں کرتے ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت کے دیئے ہوئے اصول اور صافتے کو میں سردانی کی کوشش کر رہا یہ ناظر بھائی پہ انہوں نے کسی مسئلے کے لیے فول لگایا میرے موبائل میں سے ہی فول لگایا آواز آئی ادھر سے موبائل سے توپ ہے پیچھکٹر پیسے میں وائس ایس 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 سین کرتے ہیں آلہ بول یہ بھی ہے ہوتا ہے کہنے کا اللہ سلامتہ رہا ہے توجہ آتا ہے یہ بہری تو مجھے بلکل کرناتک اور مہاراست ہاں بلکل اللہ سلامتہ رہا ہے توجہ فرمائی کی دیکھئے توجہ ہوتا ہے اب کنوں نے کہا وائس ایس 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 بھیج دے آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آلہ حضرت سے پہلے سال سائنس تھا لکھتے تھے یا جو انگلیش پڑھنے والے ہیں سوچل میڈیا کے ذریعے زندگی تباہ کیوں کرتے ہیں آلہ حضرت کی کتابیں پڑھ کے سوچل میڈیا پہ ڈالو تو صحیح تاکہ احمد رضا خان کے بارے میں پتا جائے جہاں دنیا والوں کی سائنس ختم ہوتی ہے احمد رضا خان کے وہاں سے حصول شروع ہو جایا جاتے ہیں یہ میں عقیدت میں نہیں بولا ہوں موبائل میں میرے وہ کتابیں موجود ہیں سمجھ گئے جو آلہ حضرت کو نہیں سمجھ پائے ہیں اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ انہوں نے نہ تو اچھوں کی شہبت پائی ہے آلہ حضرت کی کتابوں کو پڑھا سمجھو ہے آلہ حضرت امام اہلے سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا آباس ختم نہیں ہوتی باقی رہتی ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اب آلہ حضرت کا دیا ہوا اصول سے کیے گا میرے امام نے جو اصول دیا انہوں نے میرے پاس وائس ایسنس دے گا ایک پتے کے بعد میں نے موبائل کھولا موبائل کھولا وائس ایسنس آگے کہتا ہے اے ہوا اس کمالہ آباس آلہ حضرت کہتے ہیں آواز ختم سائزرا کہرہے ختم توuite ان کے اعتماد سے تو چھے تھے میں آواز کی حسین سی کیا ہیں اب میرے آلہ حضرت کیا ہوا انگتائے تمقش shot انگتائے irm hoe ختمpper انگتائے سوا ہوتا ہے انگتائے تمقش انگتائے سوا ہوتا ہے انگتائے سوا ہوتا ہے انگتائے سو فین ہوتا کہتا ہے ہم لوگ پیدا ہی سمجھا نہیں کریے ہمیں کچھ 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 کمی آپ میں سمندر کی لہرے دیکھیں میں جو بول رہا ہوں تو یہ ہوا اس طریقے سے شرع اتائیتوں پڑھتے ہیں وہ چانتی ہوگی ہماری آواز اس طریقے سے لہرے لیتے 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 لیکن فاس اتنی ہوتی ہے کان سے ڈاکیٹ تکڑا جائے ہو گئی نا تو آلہ حضرت نے یہ کہا کہ جب ہم بولے بول کر ہماری آواز آپ کے کان سے تکڑائیں تو کان سے تکڑانے کے بعد میں سننے کا سسٹم ختم ہو گیا لیکن آواز تو خیامت تک باقی رکھنے والی اور یہ آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلت کی نسبت سمجھ گئے اور یہ مسئلت یہ آپ نے سمجھ لیا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے جو تفسیر میں جاؤ مرنا تو اسی پر الحمدللہ رب العالمین لمبی چوری گفتگو کی نہ سکتی ہے اب دو بردے آپ سے آرز کر رہا ہوں اس کے بعد بات کو قتم کرتا ہوں میں پہلے اہل امیم در سے آرز کروں گا خدارہ امامتوں کی فکر نہ کرے خدارہ مدرسوں کی فکر نہ کرے خدارہ اپنے چائدار اور اپنے معلوم انال کی فکر نہ کرے اگر غلط ہے تو مسئلت کے آلہ حضرت یہی کرتا ہے سامنے بھول جائیے اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے ازازارت دل فیدنو عفل کی داؤ و سپر اصحابی فلیوزرین عانی معلوم انبہ فمن لم یفعال صلی فعلہی لعلت اللہ والملائکتی والناس اجمائی ولا یقین اللہ من حسر مولادلہ محبا سبولی سبحان اللہ عرقان سبولی سبحان اللہ امیتا زمانہ کیا ہے لیکن بھی بلوارہارو اس لیے کہ حدیث میں نے انجزی زمان میں نے ارمیل پری ہے سرکار خواباتے اہبو العرب والسلام لئے اگل عربي مکلام اللہ عربي ملسانو عن الجنة في عربي سرکار نے فرمایا سرو سرو ہر شدید بجے سرکار کرو ایک بئی سوئیے کہ تمہارا نبی عربي ہے تمہارا قرآن بھی ہے اور سارے جنتیوں کی زبان بھی ادھائی ہے بھائیہ جب وہ اپنی زبان سے پیار ہوگا تو وہ بولے گا سمجھ گئے ہوگے کہاں ہے آلہ حضرت کو کہے گئے تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب ملائی بھائی بھائی کیسا مضبوط رشتہ کالا اتنیا صاحب کشک و کرامت بزر حضرت جمیل تادری کے بیٹے حضرت حمید الدین ساتھ جو چلے گئے تھے اپنے قریبی ملک ہجرت کے رکے جھوتے تھے ان سے کسی نے کہا آلہ حضرت سے ملاقات کرنا تو ملاقات کا وقت نہیں تھا کہہ پیم تو ہے نہیں ہم تو بے وقت ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور تم جمیل تادری کے بیٹے ہو اور جمیل تادری کے بیٹے ہونے کی بیرے سے تمہاری بات مانی جائے گی کمرے میں گئے جمرات کا دن تھا آلہ حضرت تلاش رکیہ نہیں نظر آئی کمرے میں پلٹ کے آئے خاموشی آواز چکرائی کیا دیکھا کہ آلہ حضرت جو اب تک نظر نہیں آئے تھے سلام پیچھ کیا پیچھ کرنے کے بعد کہنے لگے حضور ابھی کوئی دے نہیں تو کہا کام سے کام رکھی فرمایا حضور نے ہی بتا دی گئے سرار کر دیا خلیفہ کا بیٹا تھا آلہ حضرت نے کہا یہ میرے نبی کی بارکہ سے تمہاری بلا ہے احمد رضا خان ہر جمرات کو انہوں سوچ رہا تھا یارے جمرے پہ تم لوگ کتنے سبت دست ازاد پہ استفاد کرو گے آلہ حضرت بھائی یہ جولہ بولا اسے یہ ہے تاکہ سمن میں آ جائے جس تاج الشریعہ کے تم ملید ہو اس نے اس آلہ حضرت پہ پہنچایا ہے جو آلہ حضرت خدایت تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول کر دیا گیا آلہ حضرت ابھی یہ جولہ بولا گیا یہ آلہ حضرت کے خاندان پہ بھی یہ خاص فضل ہے یہ کوئی آلہ حضرت جس پر اس کو مان کیوں نہیں دیتے میں تقریر کرنا ہوں تو مان روڑا کہ تقریر کرنے والا آدمی ماننے میں کیا جا رہا ہے تو یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کمیں لوگ سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں مسئلہ کی آلہ حضرت قبر کی بھی ضرورت ہے حجر کی بھی ضرورت ہے جنڈر کبھی قبر کی بھی ضرورت ہے جنڈر کی بھی ضرورت ہے میں نے حدیث پاک پڑی سرکار فرماتے ہیں فتنے پیدا ہو فتاتے جنم لے اور ملے صحابہ کو گالیاں دی جائے عالم عالم کے لیے فرض ہے فرض ہے فرض ہے وہ خاموش نہ بیٹھے اپنی سمان کو کھولے اور کھولنے کے بعد میں اگر برائی نظر آتی ہے اس برائی کو برائی کو اجاگر کریں اور لوگ عرض کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر عالم خاموش ہو کر پیٹھ جائے گا تو یاد رکھنا نہ اس کی نفر قبول ہوگی نہ فرض نماز قبول ہوگی اور جو مسجدوں کے اندولی یہ کہتے ہیں حضرت کسی کا رفنا کیا کروں غلط بات کے حصے رکھتے ہیں یاد رکھے گا ان کی نمازیں اللہ کی بارگاں میں قبول نہیں ہو شکتی اور یہ جو کھال میل کا مسجد رہا ہے یہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مسجد نہیں سکا تھا حضرت کے علی کہتے ہیں حضرت کے علی نے فرمایا تیرے تین دشمن ہیں تیرے دشمن ہیں تیرے دشمن ہیں سمجھ گئے توجہ اشارہ دارا ہمارے الحمدللہ چھوڑیے دوسرے موجود ہیں اگرہ جمعہ سمجھ حضرت علی نے فرمایا ایک صدیق و عدو فکا تیرے دشمن کا دوست تیرا دشمن ہے وہاں بھی اور اس کا دوست ہے سنے کلی بھی تیرے دشمن ہے سمجھ گئے حضرت کے علیہ و عدو فکا تیرے دشمن ہے لیکن اوٹھا بولے تصدیق کرو ہمارا مسجد ہے اس لیے کیسے نبی کا مسجد ہے وہ ہمارا مسجد ہے سکتے عاشق معلوم ہے کون ہوئے حضرتِ امام عبو یوسف کی بارکہ میں ایک شخص بیٹھا تھا لوکی شریف کا ذب آ گیا حضرتِ امام عبو یوسف نے کہا حضرتِ امام عبو یوسف نے کہا تیرے گیا مجھے پسند ہے تیرے گیا تیرے گیا مجھے سنے کریں مجھے پسند نہیں ہے تیرے دشمن ہے ہماری پسند نہیں ہے تیرے دشمن ہے ہمارے دل کے قریب مصطفیٰ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن تو ہمارے دوست ہمارے آقا ہمارے پیانے مسئول کریم علیہ السلام یہاں دوست پر مانا محبوب کے ہمارے محبوب ہمارے آقا ہے محبوب ہمارے پیانے مسئول کریم علیہ السلام یہاں دوست ہمارے پیانے مسئول کریم علیہ السلام شبابہ کسی کو اپنے فکر بھی نہیں ہو جی ہمارے پیٹی کا حال کا ہے محبوب کم دیا جائے اسلام کے اندر وہ دورتری کا جائز رہی ہے اسلام کے اندر اس داریو کی جاسے رہی ہے جہاں کاری سے فاتحہ پھنگے کا تصورنا دیا جاتا ہوں آرے ان پچھوں کو سناؤ تو سہی قرآن کہتا ہے ملہ تبا بجناں تبا مجھے چاہی لئے دلونا اے میں دووہ یہ سلام کی بیلی ہے اس مانے چاہیے کی طرف پر پتہ نہ نکھنا کرو یہ آنگارین کی دیویوں کو حکم بھی آ جا رہا ہے یہ آنگاریوں کو حکم بھی آ جا رہا ہے وہ کوئی دن موڑے آتی یہ خودتہ بھی نام ساری کا یہ تمہاری ہماری زندگی داریہ ہے آنچین کھڑوں کے رنگا بچی کے ایک کالیجز میں جاتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے دشمن نے اپنے حدیراندے استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں دشمن نے اپنے مقابلے اپنے سارے حدیراندے ہمارے جناب کھڑے کر دیئے ہیں اس وقت ہماری زندگی داری ہے اپنی بچیوں کی حسن کو بچاؤ یہ وہ بچیا ہے جن کو آنکھا کریم علیہ السلام لے تمہارے گھڑوں کی صحیرت کہا ہے بلگر پارے آن آلات یہ ہو گئے ہے ہمارے سکولوں کے اندر بچیا جا رہی ہے ہماری بچیا فرائیت سے کلوں پر ڈھوکنی کرنے جاتی ہے دوسروں کی تکانوں پل جاتی ہے اور نجانے کون پر سے کام کرنے کرتی ہے یہ آنکھو ایسا باپ نہیں کما ہے ایسا باپ سے یہ پیئے ضرور ہے مرکو تو مقبول ہے مقبول نہیں ہے جو اپنی بچیوں کی وہ باپ کمائی ہو کمائی ہو مال سکت اپنی زندگی بائل کا ہو آئے سچا باپ تو وہ ہے جو اپنی بیٹی کو برکے کی اندر رکھے کہے کہے بیٹی میں تجھے تنیا کسی نے کہی بناوں گا اور بیٹی یاد ہے میں بیٹی سے ہی کہنا چاہوں گا اپنے پیوہ کی اندر بیٹی ملکو بیٹی باپ کسی نے کہے جو اپنے پیوہ کی اندر اٹھائی کسی نے کہے کسی نے کمسی نے کہا بیٹی باتا ہے پر سوید دیکھے بیٹی سوید دیکھے بیٹی بیٹی ، بیٹی آردھے مالきたکب یاد پر سوید دیکھے اسنگی باپ فاشر حضرت یعی کهتن ادبو اولادكم على ثلس حسان ہمی نبی جی کمہ ہمی آنی لکی ہی مدلہ مجرم قرآن ہوتا ہے کبھی مائتمیٹس کے لام پر پانچ ہزار کی دوسرے لگے کبھی تم نے کسی آنیہ لڑکی کو یا اپنی بیٹی کو کسی آنیہ لڑکی کے پاس بیٹھ کر تین سکھانے کے لیے پانچ ہزار کی دوسرے لگائیں پانچ ہزار کی دوسرے لگائیں پانچ ہزار سائنس اپنے سائنس سائنس اپنے سائنس اپنی بیٹھ یا رو شکم shirt تین sect کہٹی کو یا رفیل کر کبھی تم نے مدرشما تو آپ thing اور مسیدوں کے مام کو ایک ہزار روپے دے کبھی یہ کہاں ہزار بہل کرائی کے میرے پچھے کو کران بھی پھلا ہے میرے پچھے کو دین بھی پھلا ہے میرے پچھے کو سبکار کسی نے پھیڑی میرے پچھے کو حقیما بھی بطا ہے میرے پچھے کو مسلم بھی ب brothا ہے کھگیاje بھی دن پاکے moodle جاؤ گو کوئی باؤ کے لیوانا نہیں ہوگا اس لیا کہ اگر کسی کی پہتی کسی کیا سکتے پس پہتی سیدہ پر لہی ہے اس کو اللہ لکھے اس لیا پیشن کے لیوانا کیا اگر کالا کو یہ چاہی یہ تھا پہ پہ پتہ مالکہ لیکن کس پہاکے تیر میں بچا کر اپنی پہ کی کو کسی مسلمان میں دکانے شرطی کے لکھانے کے لیوانا کیا کرتا میانا سور اللہ کسی لیوانا کیا ہے پس اپنے پہ پتہ مالکہ اپنی پہچے کی پہتی سکتے خلیصہ ساتھا بنا کر اپنی پہچے کو مسلمان کے دکانے اللہ 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 یہ ہمارا سنی ہے جو ایک عیس کریم کے چکر میں ساری چیزیں بھول جاتا یہ آل ہے ہمارا کیا فکریں ہیں ہمارے پاس بھئی تمرک تھوڑے دیر کے لیے روپ دیکھتے یقین جانیاں جاتا ہے میری تقریر سنے بغیر جا سکتے ہیں لیکن تمرک یہ بغیر نہیں جائے سنی لیے اور یہ تمہاری ہماری سمدہ داری ہے کہ اپنے گھر کی بچینوں کو اسلام کی اہمیت بدا اور کہو بھئی بیٹیوں سے میری بیٹی ذرا یہ تو بتا ارے مجھل کے پاس جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے اور یہ پتبختوں نے پورا چال بچھا کے لکھائے آپ کو تو پتہ نہ جائے یہ اہل سیاست ہو اہل سامت ہو میں تو ان کو بھی سمدار چھڑاتا ہوں پوچھئے کیوں کسی کے گھر کے اندر اگر باپ آدم ہو گیا بھائی کمانے والا نہیں ہے تو بچی مجبور ہو کر کے کسی کے یہاں نوپری کرتی ہے کاش تم نے سکاتے نکال کے جمع کر کے سسنم یہ بنایا ہوتا اور کہا ہوتا اپنے گھر کی عورت کو بھیگ کر کہا ہوتا کمر دار اپنی بچی کو کہیں نہیں بھیجنا تمہارے گھر کا خرشہ ہر وہی میں تمہارے گھر آدھایا کرے گا اگر اس طرح کرو گے ایک بچی کو بھی تم نے کہتے ہیں سرکار نے اس سے فرمایا لائیاتی اللہ بھی کانا چلا خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ کامل حمر اللہ اے علی اگر تیری بنا سے اللہ نے ایک بودی ہدایت اطاف فرما دی وہ اللہ کی بارکہ میں سرق اوپر میں سباک رہنے سے کری 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 حضرت بیلان کے واقعے کیوں نہیں سناتے ابو مشکل خوالانی کی زندگی کیوں نہیں بتاتے حضرت خبائل ابن عدی کا سوری پر چلنا کیوں نہیں بتاتے آیا بتاؤ تم جن کے قریب جا رہی ہو وہ سر سے رہ کر پھر تک نہ باقی نہ باقی ہے اگر ساتھ سواندر میں رہا لے گے لتیقہ کچھ نہیں نہیں دلے گا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما مشکولا نجا یقیناً شرکرنے والے وہ باق ہے توجہ کروائی گے کذرہ دو منت کے لیے میں نے درم توجہ کرے قرآن کہتا ہے انما مشکولا نجا یا نہ سوچو تو جہی بچی نے دوستی کسی کی ہے سچے رہے کے پھر تک گلگی گلگی سے دوستی کی ہے آؤ بچیوں کو بتاؤ میری پہ کی زرہ یہ بتاؤ کہ تُو کوپر سے دوستی کرنا چاہے گی کہ تُو پولیک سے دوستی کرنا چاہے گی کہ تُو گلگی سے دوستی کرنا چاہے گی کہ تجھے یہاں نفرک ہے تو وہاں بھی نفرک بولا چاہے گی ہماری اسلام نے سر سے لے کا ایسے موگن سے گرائیں گے اور ایسے موگن کے خندکانے تمہیں پھیڑکیں گے جس کا کمائل کا ہوگا بتا دو حال یہ ہوگا سرکار کی بائے گا میں حضرت عمرو حرائے گا آتے ہیں سرکار سامنے سے آئے تھے آتا کریم علیہ السلام کی طرف پر ایدرے بھائی سرا ایدر دیکھ لو آتا کریم علیہ السلام کی طرف پر لیکن سرکار کے چہرے پر نظر پڑی فورا بھائی بھو گئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فوری بھائی کے بعد حضرت عمرو حرائرہ پھر آئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمرو حرائرہ کہاں چلے گئے تھے کہ حضور ناپاک تھا نہانے گیا تھا میں نے سیجو آپ سے مصافحہ کیسے کروں پھر میرے نبی نے حساس فرمایا ایدرال مومنہ لائم جات ایمان والا ناپاک ہوتا ہی نہیں زاہری طور پر ناپاک ہوتا ہے لگر اس کی زبان ناپاک نہیں ہے اس کی آنکھیں ناپاک نہیں ہے اس کا دل ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ زبان سے مصطفیٰ کی ناکھیں پر رہا ہے آنکھوں سے قرآن دے رہا ہے اور دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لیا ہے اور کہو دیکھو زرا یہ تو بتاؤ تمہیں چندت میں لے جانے والا کون جو نظب ہے اگر اس طرح اسلام کی احمیت بتاؤ اگر اس پر کے دو کو ختم کرتا دو اپنی بیٹیوں کو بتا دو یہ بھائی اسلام ہے جس کی خاندر بیلال حفشی نے تکلیف کو اٹھائی ہے آوزرا کتابوں حکایہ سے اپنی برون چوزی کا ایک روایت آپ کے گوشت کتار کر دو ملکہ شام کے رہنے والے تین نوجوان تھے کیا محبت تھی رامیرہ کے نار سے کیا پیان تھا مصطفیٰ کریم سے کتلاہ اس لکھتے تھے آقا کریم علیہ السلام سے ایک دن کیا ہوا روم کے بارشاہ نے اولیت عید کر لیا عید کرنے کے بعد کہنے لگا انی اجالو فی قبل ملکہ وہ اس عبت جو کمبلا تھی اے اللہ وقت 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 خلول افن نسلانیہ کہنے لگا میں تمہیں آئے ساری پانشاہت دوں گا تم تینوں میری بیٹیوں میری بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے دو مگر صد یہ ہے تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا کرسلے جیر قبول کرنا ہوگی تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا اور تمہیں عیسائیت قبول کرنا ہوگی اب بتاؤ اپنے گھر کی بچیوں کو اسلام کا مقام کا ہے ایک طرح وہ تین بچے ہیں پانشاہ کے رہا ہے تمہیں پانشاہت بھی مل جائے گی مالے میرا بیٹیا جاتی اسی چکر میں ہے کمسر ہے عقلے نہیں ہے سمجھتار نہیں ہے اور خدا نخاص دے اگر کوئی بیٹی احساس کر بیٹھے تو میں آپ سے کہوں گا اس کی برائی سے نفرت کرو لیکن اس پچھی کو پھر دیوان کی طرف پرتانی کی کوشش کرو رشتے قبول کر کے لاکھ مار کے بھیجنے کی ضرورت لئی ہے آج کی بات ہے آج ہی کی قبول لگی ہے یہ اپنے اور شوہرمی بہت بڑے مشریب ہے جو اپنی اور کو کو مار مار کے بیٹھ کے جانبوں کی طرح مار کے گھر میں لکھتے ہیں ارے اپنی بیو سے بیان اس طرح کرو حضرت خفید اپنی کورا ہے سرکار کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کو بھیجتی ہے کہتی رہے دیتی جا جا کے اپنے ابو جان سے کہنا تمہارے کانے پہ جو چادر پڑی ہے یہ خدیدہ منوانا ہی ہے سرکار تجریف لائے کہنے لگے خدیدہ لا بات ہے کہ حضور جو ہم مجھے بھوکارا گیا ہے بچوں گی نہیں دنیا سے چلی جاؤں گی کیا جاتے ہو کہاں کیا جاتی ہو کہاں میں یہ چادر چھاتی ہو اس کو گفن بلا لو سرکار نے جسمات میں سرکار علیہ السلام نے جوچ پہ آکر انشاءات فرمایا سرکار کی رہنہ جوچ پہ آتی ہے آپ نے فرمایا لَوْ تَلَبْتِ چِلْزَا مُحَمَّدِ لَاَتَئِ تُقِی بِهِ خدیجہ تُو نے تو صرف چادر مانگی ہے اگر محمد سے اس کے جسم کی کھار مانتی وہ بھی تجھے اتاں فرما دے ایسا فیاد نہ کرو ایک مسلم عورت کو نو سال کے بعد شوہر نے دھکے دے کے باہر کیا کل تک وہ کسی اسلامی نام سے تھی اب غیر اسلامی نام آج ہی کل ہی اس نے اس کے ساتھ شادی رچائے کیوں اس لیے کہ جب مسلمان کھڑو کی اندر عورتوں کو عصت نہیں ملے گی نہ کہ ساتھ ان عقل ہے میا انکمپلیٹ ہے وہ عقلے نہیں ہے سرکار نے فرمایا یہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے اگر تو اس کو درست کھنے جارے گا اپنا حل بنا لیا ہے یا جگرہ ماں باپ سے بچہ ہوگے اللہ سے کیسے بچوگے اس پر تو زمین و آسمان کی کوئی چھپی ہوئی ہے ہی نہیں تو بچو ہے امام اپنے چوزی فرماتے اس نے کہا کہ نسرانیت میں آ جاؤ اب ایسے وقت میں ہے یا یہاں تو کوئی چھپی ہے کہ کھڑا نہیں ہے لیکن یہ لڑکیا خود جا رہی ہے دماغ کر رہی ہے اس لیے کہ ان کے پاس وائلس ہی وائلس ہے اسلام کا قانون دیا ہوتا سمجھایا ہوتا تو انٹی وائلس پہلے سے موجود ہوتا وائلس آتا تکڑا کے چلا جاتا پھر کبھی بھی ان کی زندگی کو ہائل کرنے کی پوشش نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم نسرانیت تو قبول بل لو اب یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا یا محمد آہ واہ محمد آہ سرکار کو پکار میں لگے آکا مدد فرمائیے یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کرشی نتی میں آ جاؤ آکا ہم تو نہیں آئی گے اور سامنے والوں سے کہتیا کتنی بھی پریشانی آ جائے ہم مزبہ اسلام چھوڑنے والے نہیں اس نے کہا کہ ایسا کرو تو گاؤں کے اندر دیل تر کھولاؤ دیل کھولایا گیا بلکل دیل جب کھول پہ کھول پہ چواب پہ آ گیا اس نے فوکو اٹھایا اس میں ڈال دیا ایک بچہ ایک بچہ اس کو چھوڑ دیا مسیر نے کہا اپنی بیٹی کے ذریعے میں اس کو تباہ کر لوں گا لیکن یہ مہینہ گزر گیا اس کی آنکھوں میں سرکار کا عزق بیٹھا ہوا تھا اور میاں اس نے رسول کو جس آنکھ میں پیٹھ جاتا ہے وہ کبھی تباہ ہوتا ہی نہیں ہے دینوں جوالوں تم سے بھی کہوں گا میں اپنے حالات کو صدا لو اور سوہو مینی بات کو وہاں کور سے چھوڑیے گا ایک کاری کا دیل پیچھے لکھا ہوتا ہے یاری گردے کوڑا کافی آپ نے دیکھی ہوگی اس سے پہلے پیتے بھی رہتے ہو دیکھتے بھی رہتے ہو ہم نے کاریوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے ہسنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے لکھا رہتا ہے سنم بے وفا سنم کا معنی محبوب ہوتا ہے بے وفا لکھا ہے ہم میں اس وقت یہی چھوڑا بولتا ہو اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا دنیا والے نے اس کو دھوکا دے دیا اس نے بھگرنا پردنچہ شروع کر دیا تحریری طور پر لکھ دیا مگر میں کہتا ہوں آج کے اس نے دنیا دار سے نہیں مدینے کے دائیں گاں سے سچا پیار گیا ہوتا جس نے پیال کو شمیر کی پسکوی سے اٹھا کے کائملا کی چھتتت آج کامے کے چھتتت ہو جائیا اور کامے کی چھائز ہے جنب کے بیدہ جنب کے ایک چوہ آرام تک پوجا دیا ہے باتا جلا دنیا دار سے پیار نہ کرو مدینے کے دائیں گاں سے پیار کرو ان کا پیار ہی ہاں بھی کامائے گا وہاں بھی کامائے گا وہاں تچاں گا وہاں محمد نہ کہا اور جب اتنا چملہ بولا چھے بہینے کے بعد رب کا کرم دیکھئے آخری بیٹا جو بچا تھا وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکی لڑکی جو تھی وہ لڑکی اس نے ایک دن کہا یہ تو بتاؤ کہ میں اتنی حسین و جمین مجھے نہیں دیکھتے تمہاری آنکھوں میں کس کا عشق بس گیا تو اس بچے نے کہا تھا بتاؤں اس مدینے والے کا پیار بسانے اس کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا کی کوئی خوبصورت چیز خوبصورت ہی نہیں لیکھتی ہے ایسا عشق اپنی پیٹیوں کے سینوں میں پٹھاؤ تو سہی ہے کیا مجال ہے کسی کافر کی کیا اٹھا کے دیکھنے اس لیے کہ پھر ہماری بچیاں کیسے ہوں گی امام احمد اپنے حمدل کے پاس ایک عورت آئی پردے میں کہنے لگی حضور میں گھر کی چھت پر بیٹھ کر کپڑا سینوں اس میں سے تاغہ نکل جائے اب سوئی میں میں تاغہ دالنا چاہوں مگر سورج کی چاند کی روشنی ہی نہیں ہے اور میرے پاس شما بھی نہیں ہے ایک بادشاہ ہے اس کا قابلہ سامنے سے گزر رہا ہے اس میں کم کمے لائٹیں وغیرہ لگی ہیں حضور اس کی روشنی سے میں اپنے سوئی کا تادا چاند سکسی ہوں کے لئے حضرت امام احمد احمد حمدل نے کہا تم اپنا ریفرنس دو دو کون ہو تو کہا کہ میں حضرت پیشن حافی کی بہن ہوں حضرت پیشن حافی کی بہن ہوں تب امام احمد احمد حمدل نے کہا اگر تمہارے ارامہ کو یور ہوتا تو فتوہ احمد یہی دیتا ہوتا کہ دال سکسی ہو لیکن تمہیں نہیں دوں گا اس لیے کہ تمہارے گھر سے تو تکوہ پیدا ہوتا ہے ہم نے تو بڑے بڑے تیوی لگا لیے سب سے بڑا برباد کرنے کا پچھیوں کو پہ حیاء بنانے پہ پاپ کا ہاتھ میں پاپ کا یاد رکھنا جام کروا ہے لیکن جب تک کڑوی دوائے نہ پینای جائے شگر کی پیماری بھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ سم سے باہ گھر کے اندر بگاڑنے کا سریعہ باہ پڑھ جاتا ہے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرکی آئے تو یہ سوچ کے کتنی بھی حیائی ہے لڑکی برابر میں بیٹھی ہے گھر میں پیچر چل رہی ہے یہ خود بھی دیکھ رہا ہے اس کی دینی بھی دیکھ رہی ہے اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے آرے بھائی پچھریں بنانے والے یا قرآن سامنے لکھ کے پچھر بناتے ہیں یا حدیث کا مخروب صحیح میں لکھ کے پچھر بناتے ہیں آرے انہوں نے تو دنیا کو تبا کرنے کا دیکھا لیا ہے اس لیے گھروں سے بھی بھی نکالو جن سے توانی پچھیوں بھی گھتی ہو اور یاد رکھو ارشید ارنی کو سے بھی دور رہو اور یہ کہتے ہیں ان کو دیکھ رہو سنو جاؤ گے آجو شریح کا فتوہ یہی ہے کہ وہ بھی حرام ہے ہر پرہ کوئی تصمیر حرام ہے خدا رہا اس مزاج کو پیدا کرو چھو کہنے کے بعد رکی کہتی ہے چلو بھائی چلتے ہیں کہتی ہے چلو چلتے ہیں یہاں سے نکل چلتے ہیں آپس میں شادی کر لے گے اب جب شادی کرنے کا وقت آیا نا تو دو بھائی چھو ان کا تو انتقال ہو گیا تھا اور یہ اکیلے لائے گئے یا میرہ اور بیوی ہے دوسرا کوئی کبا بھی نہیں ہے کوئی برادی بھی نہیں ہے اللہ کی مارگاہ سے ہک ہوا ان دو شہیدوں کو جن کو تیل میں پالا گیا تھا چھاؤ اپنے بھائی کی شادی میں جانے یہ آئے کہ انہوں نے آکر سلام کی آلہ عظم نے لکھا ہے اپنے کتاب کا نام بدہ ہو انوار انتبا فی حل ندائیہ رسول اللہ تو آلہ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چھے مہینے کے بعد اس بیٹے کی تو بج گیا تھا بھائی اس کی شادی میں شہید ہونے والے تھے بھائی انہوں نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا کیا حال ہوا جب نے سنیے گا انہوں نے کہا مہ کانا اللہ غبست اللہ تھی رائیتا حتی خرجنا فی الفردوس انہوں نے بولو کہا کہ یار بھائی اس نے ہی وہ بتا دے شہید کے لیے شہید لائے جدو علمال لائے جدو علمال قتلی اللہ کمائے جدو حدق علمال ترسہ شہید شہادت کے وقت شہادت کا اتنا ہی درد محسوس کرتا ہے جیسے کسی کے جسم میں جیوٹی گاٹھے تو اتنا درد ہوتا ہے سچے مسلمان بنے تو سہی اللہ حضرت امام اہلے سندت رضی اللہ تعالیٰ اور حل کا مصرک ہمیں دین بھی ہمیں عمل بھی سکھا رہا ہے اور اللہ حضرت کا مصرک ہمارا عقیدہ بھی بچا رہا ہے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں تم نے دیکھا ہمیں ہمیں دل میں تالے دیا اہتا میں ڈالا گیا دکی لگی اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں چندت کا ایسو آرام بیٹیوں کو سکھاؤ بیٹیوں کتنی بھی تکلیف آ جائے اسلام نہیں چھوڑنا کرد سکھاؤ آلہ حضرت جب حج کرنے گئے چھنا تو پردے شادیوں میں دیکھو ایک مہینے پہلے سے پہلی کی کلی 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 کچھے کچھے میں لڑکیوں کو لے کر گھونتے کوئی پردہ نہیں کیا ہے؟ بھئیے کی شادی ہے خریداری لڑکی کرے گی کانے سے کاندہ مل رہا ہے آلہ حضرت کا مصرک آلہ حضرت کہے دوسرا حج کرنے ہوں جتو اسلام آپ کے چھوٹے بھائی تھے منہ کے راستے میں پھیڑ تھی آٹھ بجے سے لے کر تبیر کا ایک بچ گیا مدر آلہ حضرت گئے گئے نہیں گئے گئے خوچہ تو اسلام نے کہا پو جان کب تک ٹھرے رہیں گے جلال میں آگے فرمایا تشہ جانا ہے چلا جاؤ میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد اتنی دیر میں آلہ حضرت کے پاس عربی میں نسل لباس پہن کر ایک شخص آیا عربی میں سلام کیا اور عربی میں کلام کیا کہنے لگا لیمات تک ٹھوہاونا کیا کھڑے ہو آلہ حضرت نے کہا نکلنا چاہتا ہوں لیکن بھیل بہت ہے کہاں میں مشورہ دے دوں اوکت دیوں گے حضرتی کا مشورہ مشورہ پیش پہنگا چاہتا ہوں آلہ حضرت نے کہا کیا مشورہ ہے کہاں ہاتھ لائیے یہ ہاتھ پکڑا اللہ حضرت سے کہا آپ ہاتھ پکڑے حجتل اسلام سے کہا آپ بھی پکڑو ان کے بھائی سے کہا آپ بھی پڑو گول دائرہ بنایا گھر کی ساری عورتوں کو گول دائرہ میں لیا میرہ کے راستے سے گزر گئے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس طرح گزر گئے کسی ہماری گھر کی کسی عورت کے جسم سے کسی اجنبی کا جسم کچھ نہیں ہوا راستہ پار ہو گیا اس کے بعد اس کو جوان دے مجھے سلام کیا چلا گیا پلک نے دیکھا وہ آنے والا بتا نہیں تھا بتا دل کون تھا یا فہی تھا جس تو فریعہ کی زمان رہے نجال خیف کہا جاپا ہے آلہ حضرت فادیاں سکر کر کے پہنی والوں تمہیں پہنچوں دیتے لائی ہیں اور یہ بتا دیا ہے اگر تمہارے گھر کی بچیاں کسی خیر مسلم سے رابطہ رکھے اور جو مرگوز سازشیں کر رہے ہیں اپنی تیمیں بڑھاؤ اپنی جوانتیں بڑھاؤ اپنی پچھلوں کو دیار کرو جو کولار پڑھنا جانتی ہے جو آلیبہ ہے آؤ روکہ لڑکیوں کے سب یہی لڑکیوں کو تولین کرو بھی بھی بھاؤں پہ جاؤ اور یاد رکھو پھر بھی اگر کشمن سامنے گھلا ہے تو آلہ حضرت کرنا یہ جا رہے ہیں کھڑی کیسے بھی آ جائے تمہیں اسلام کا کاوہ نہیں چھوڑا ہے اس لیے کہ جو سچے مسلمان بن جاؤں گے کوئی مددگان نہیں ہوگا اللہ فریوں کی جماعت کا تمہارے لئے مہتا ہے اللہ جو پدر کے میدان میں پانچ ہزار فرشتے تمہاری ہی مدد کے لئے اس لیے میرے بھائیوں گھر کے محول کو سمالو کسی اور موقع پر اشار جاں گستبو کروں گا لیکن آپ ہونا چاہیے ہر آدمی اپنے یہاں سے اٹھے تو گھر کے ٹی ویاں نکالو اور میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنسے کو کامیاب بنانے میں کوشش ہے اور سنو جب کہنا ہے تو بات عرض کر دیتا ہوں دو منٹ کی بات رہ سنو میں تو ختم رہ سنو اللہ سلامت رکھیں ایک بات بتا دوں خرابی وہیں سے آتی ہے جب گھر کے اندر بڑا بڑا ہوتا ہے تو پورے گھر میں خرابی ہو ایک بات کبھی آپ نے سوچی کہ آلہ حضرت کے گھر میں ہی مفتی آزم کیوں پیدا ہو رہا ہے اور چور کے گھر میں بیٹا چور ہی کو پیدا ہو رہا ہے شرابی کے گھر میں بیٹا شرابی ہی کو پیدا ہو رہا ہے یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے نسا کرتا ہے جو نسے کر رہا ہے جو شراب پی رہا ہے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مر کس حال میں من شریب الخمرہ وہوہ ادمات وہوہ یدمنوہ اگر کوئی شراب پیتے 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 مر گیا میرے نبی فرماتے ہیں کہ القیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنب کی باقیزہ شراب آتا رہی تھا مرمائے گا ارے میاں شراب کے عالم یہ ہے جس طرح پر شاہر نہ پاک ٹوائلیٹ نہ پاک کوبر نہ پاک اسی طریقے سے شراب پینا پاک کوئی کل کوبر کھانا پسند کرے تھا شراب پینا پسند کرے تھا ملوی سویے کہ شراب ہے زہینہ پاک یہ میں نہیں کہتا ہے آسیا پوچھ رہی مقای کلام فرماتے ہیں اگر بڑے سے بڑا ڈوڑ بھی ہے آپ کے گھر کی اندر اتنا بڑا گھرم ہے جس کے اندر کم سے کم میں سرستہ ہوں چالیس پچاس کلو نہیں پھر دو گرن پر پانی آتا ہے حضرت مولانا ناظر صاحب بیٹھے ہیں ماری ناظر صاحب حضرت مولانا آرکر بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا حضرت ہمارے گھر کے اندر ایک شراب بیٹھا وہ آیا شراب پیتا پیتا اوپر چل گیا ایک کترہ شراب میں گلا دیا شراب کا ایک کترہ گلایا ہے پانی ہے گھیڑ کن پر اور کترہ ہے شراب کا ایک تو کیا کیا جائے یہ کہیں کہ ایک کترے کی بھول گیاں پر وہ سارا پانی نہ پاک ہو گیا میں نے کہا سنسی صاحب دوچھو کر کیسے تو شراب کی رکھوں پر چلا جاتا ہے اے تیرا بدم تو سچ سر کی لوگا ہے جب تیر کو ایک تلپانی نہ پاک ہو دیا تو تیرا پیٹ بھی نہ پاک ہے تیرا مو بھی نہ پاک ہے تیری حالک بھی نہ پاک ہے مو بھی نہ پاکری کی حالک میں ہے اور دیکھو تو جہیں کتری نحوشت ہوتی ہے شرابی کے لئے اللہ تعالی نے ملکہ دیا ہے جبکہ اللہ کا عالم یہ ہے لوگ کہتا ہے گناہ کیا ہے میرے پاس آجاؤ لوگ کہتا ہے بدکاری کی ہے میرے پاس آجاؤ لیکن ایک حالت ایسی ہے سباکتی اللہ فرماتا ہے یا ایک حالتی آمان اولا فکر بسلات محمد و شکارہ ایمان والو لباس کے قریب بچارہ لباس کے قریب بچارہ حالانکہ اگر کوئی امان بھی ایسا ہے جھوڑ بلکے آیا ہے مقصد میں لباس پرنے چارہا ہے امام ملا نہیں کرے گا کسی نے چوڑی کی ہے امام ملا نہیں کرے گا کسی نے دھاکا کھالا ہے امام ملا نہیں کرے گا کسی نے چوڑ کھالیا ہے حالانکہ سب حرام ہے لیکن امام ملا نہیں کرے گا کہے گا آجا لباس پرنے لیکن سلام ایسی ہے لہوشم کا عالم ہے اور ایسی مرحوس چیز ہے قرآن کہتا ہے یا ایسی اللہ بیرہ آمان اولا فکر بسلاتا مال تم شکارہ آئیان والو لباس کے قریب بکھاؤ جب تم نشے کے حالت میں ہو اگر کانچہ بھی آئے قریب نہ ہو شراب بھی ہے نگریب نہ ہو کانچہ بھی ہے قریب نہ ہو شراب بھی آئے قریب نہ ہو ہم نے کہا ارے اپنی نحوشن پر اور تو کر تجھے تو اللہ اپنے قریب بھی نہیں کر رہا ہے جبکہ سارے برا گروہ پہ اللہ اپنی بھائی کے قریب بلاتا ہے لیکن سلام اپنی بھائی کے دور کر رہا ہے اس سے بڑی نحوشن نہ ہو سکتی ہے اس لیے نحوشن کو چھوڑنا ہے اور اپنے ہر کی بھائی کا سیاہ کر کے جو اپنے ہر کی بھائی کے دور کر رہا ہے اور سنو 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 میری بات کھیٹ کے اندر اگر آپ کھٹیہ اس انسا بیچ لگا رہے تو کیا امدہ پر سنو کر کے ہوں آئے گا یہ وہی پہیڑی کی عوام ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں چو ہے اس کو کہہ رہا ہوں مجھے آپ بہت دور نہ سمجھ گئے گا یہ جامیہ قادریہ آپ نے دیکھا یہ میرا مادرہ یہ نہیں ہے اور ایک جملہ بول دے رہا ہوں آپ کی جئے گا ہمارے علاقے میں بنجارہ ہی تو بولا جاتا ہے ارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہمارے علاقے پر بنجاروں کا احسان ہے اس لیے کہ یہ مدرسوں کو جمدہ دے کر بچوں کی تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں آپ دیکھیں میری تعلیم کا کچھ حصہ کیمری میں گزرا اور کچھ حصہ شیجگر میں گزرا اور کچھ حصہ میرا پانچ سال میں نے جانیا تک دیا میں گزرا اس لیے بہیڑی کا کوئی بھی حال یہ نہ کہے کہ فرا مولانا نے بتایا ہوگا اس نے بتایا ہوگا میں خود جانتا ہوں میں تو تمہیں بہت پہڑے سے بہت جانتا ہوں وہی پہڑی ہے جہاں پر میچوں پر سکتا رگایا جائے یہ وہی پہڑی ہے جہاں پر چھوئے کے بازار کام کیے جاتے ہیں تمہیں دولت اللہ نے دی ہے اندھر ہونا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عثمانِ غری کی سنت پر عمل کرتا ہے بھئی آپ دنیا میں سب فکرنے ہی کے راستے بھی تھوڑی ہے ستھرنے کے راستے بھی تھے اب ایک حدیث سننی لیے تھا حضرت عبو بکر شدید اکبر کا آدم یہ تھا خلیفہ بن گئے مدر کبھی کھانا بیٹن مان سے نکھایا آپ کا ایک غلام تھا غلام یہ خالی بات یہ سننے کے لیے ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے نہیں حضرت عبو بکر شدید اکبر کا ایک غلام تھا دن بھر کام کرتا تھا رات کو اسی کمائی سے کھانا لے کے آتا تھا اور جب لے کے آتا تھا تو پوچھتے تھے بتا آتا کام کہا کیا ہے کھانا لائے گا ہای کوئی اصلا خیرت عبو بکر جو تس ہلال کی کٹی چھے میں رکھتے ہوئے یہ کہے بیٹا بتا تو صحیح مان لائے گا کبھی غیرت بیدار ہوتی ہے چھپکے سے جیک میں رکھ لیتے ہیں پوچھ بھی جو لیا کرو میرے بیٹے کی تنخواہ تس ہزار ہے تو پچاس ہزار لا تحصیل اور جو ہماری بچیاں ہیں بچیاں ان پر خدا رہا میں ہاتھ چھوڑ کے آج کر راؤں کوشش کر لو کس کو تین سکھاؤ گے کس کا یہاں شادیہ کرو گے دشمن بہت پٹ کر کر تمہارے تمہاری نسلوں کو کبھا کرنا چاہتا ہے تم نے طبیب چاترے اور لی ہے موٹی چاترے اور کے گھڑوں میں لے کے ہو سوچا ہی رہو حیات کا ہو رہے ہے تو اچھا فرمائیہ کا ذرائی تر عقا کریم علیہ السلام کے دیوالو حضرت عبو بکر صدی کے آٹھ پر رضی اللہ تعالیٰ روح ہے خلافت کے معاملے میں کچھ سوچ رہے تھے نا چھپکے سے آپ نے ایک نوالہ لیا کھا لیا غلام بہت سمجھدار تھا کہنے لگا حضور ہر دن کو معلوم کرتے تھے کہاں سے رایا تھا لیکن آج پوچھا کیوں نہیں حضرت عبو بکر نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے جلدی بتا کہاں سے رایا کہ حضور جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا نا تو میں جھاڑ پھوک کرتا تھا جب کلمہ نہیں پلا تھا تو میں پودوں کے نام پر جھاڑ پھوک کیا کرتا تھا کہاں کیا ہوا کہاں میں نے ایک کا کام کیا اس کو آرام مل گیا میں نے اس سے اسے مانگی ہو جانا تو اس نے دی رہی حضرت عبو بکر صندیقے اکبر کا یہ باقیہ فقید عبو لے سمندر تر فبر تندیل ہے تنبی حلقہ فلیر کے اندر اس کا ترکبہ ذکرہ رزا کریم کے شکر میں کیا گیا ہے اس کے اندر اس واقعے کو شکر کیا حضرت عبو بکر صندیقے اکبر کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ سرائی کا ڈالہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر حضرت عبو بکر میں کئی ساری لوگوں کو دیکھ لیا کرتا ہوں حضرت عبو بکر میں کئی بھولوں کہاں سے نہ آئے ہو کہ حضرت عبو بکر میں ایسا ایسا معاملہ تھا اس میں مجھے مال دیا ہی نہیں مرکلبہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہو آج میں اس کے بھر کے قریب سے گزرانا حضرت تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے دھر میں کھانا بننا ہے میں نے کہا بے بے وکوب تو مجھے تو دے میرا اور کہنا مال نہیں ہے تیرے گھر میں کھانا بننا اس میں کا مال توکس نہیں ہے کھانا لے کر کے چلی جاؤ حضرت عبو بکر صدیق عبو بکر میں کتنا صورت چہرات آپ کا سخ پر جاتا املیاں لیتے ہیں حلق میں ڈالتا حلق میں ڈال کے ایک ہی لقمہ پہنچا تھا ایک ہی لقمہ پہنچا تھا آپ کے موں میں آپ نے اونڈی ڈال کے نکالنا چاہاں بیا ایک لقمہ بیٹ کے کس آت میں چلا جائے یا کیسے نکلے آپ کے کلے کے سانس اٹھنے کا اندیشہ ہو گیا تو غلاموں نے کہا حضور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کتورا پانی پیلے جب بیٹ بھر جائے گا تو پانی کے سہارے سے لقمہ بہر آ جائے گا اب اپنگر صدیقے عطم نے بشورے پر آمد کیا پھر ہاتھ ڈالا سکتا کھانے والوں میں تم سے نہیں کہا رہا ہوں پھر انہی سے کہا رہا ہوں جو سکتا کھانے والے ہیں وہ سنے ناجائز کمائی کو دھر میں لانے والے ہیں وہ سنے اب اپنگر صدیقے عطم نے نکال کے باہر کر دیا چہرہ آپ کا سرخ پڑا ہے کسی نے اتناز کر دیا حضور یہ ایک لقمہ ہی تو بیٹ میں پہنچا تھا جان کو جوکھم میں ٹاننے کی ضرورت ہے اب اپنگر صدیقے عطم چلال میں آگے خبردار زبان بند کر فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس کی پربریشی حرام مال سے ہو تلسیہ اور جنت سے قیامت پر وہاں بھی دور ہو ہم نے کہا شبان اللہ بڑھتے تو بہت ہو لیکن کم سے کم اس نائک بننے کی کوشش تو تو ہو چیرہ دکھانے کے کامی تو مڑو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بستے حرام کمائیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم دنیا کے اندر بلکل سکندرے رومی بن کے جانا مال کماؤگے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کتنا تم نے جو ہے کما لیا بلکہ پوچھا یہ جائے گا پورے کمایا کہاں سے اور مڑایا کہاں سمجھ گئے آئی بات آپ کے اس لیے خدا رزق حلال پر تبچھو دیں پھر آپ سے عرض کرنا ہوں اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر جنیبی تعلیم سے ہتاکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بیٹیوں کو تم کمائی کے لائے بناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اور اسلام سے قریب آؤ اور اپنی بچیوں پر ہر وقت مظہر رکھو تو آخری مشورہ یہ ہے اگر بچیاں موبائل جلاتی ہیں تو ان کی نظریں جتنی موبائل پر جمعی ہیں اس سے زیادہ نظریں ان کی کردار پر تمہاری جمعی رہنے چاہیے اور سب سے پہتر طریقہ یہ ہے جہاں رات کے آٹھ بجے اپنی بچیوں کی ہاتھ سے موبائل چھیلی اپنے پاس رہے ہیں پھر دیکھنا تمہارے گھروں کے اندر نشاندہ محول شکر جائے ہیں سہاں کا ڈھلاک دردس ہزار کے موبائل پیدانے والوں جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عملِ خیر کی توفیق عطا فرمائے ہیں میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے فقیب کو سننے کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کیا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم